الحمدللہ الَّذی لَا يُعِذُهُ مِن شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَرِ مَا شَاءَ اللَّهُ قَانِ كَمَا شَاءَ قَانِ فِي الْوَقْتِ الَّذِي شَاءَ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي شَاءَ مِن غَيْرِ زِّيَادَةٍ وَنُقْصًا وَلَا تُقَدْمٍ وَلَا تَأَخْرُ لَكُمْ يَعَذُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ آنهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ وَمَا لَمْ يَشَاءَ لَمْ يَكُنْ أَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا وَاشْهَدُوا أَنَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُوا أَنَّا سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمْ مَعْبَعْدُهُ فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا تَكُونُوا شَهَدَا عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ الشَّحِيدًا وَخَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ وَسَلَّمَ اِيَّاكُمْ وَالْغُلُو وَفِي الدِّينِ فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُو وَفِي الدِّينِ اَوْ كَمَا قَالَ صَلَى اللَّهُ وَسَلَّمَ میں نے ابھی ایک آیت پڑھ دیا آپ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں امت معتدل بنایا وسطہ ایک ترجمہ اس کا امام قبری نے کیا ہے جو ہمارے تبلیغ والوں کے لئے بڑھا بلکہ پوری امت کے لئے صرف تبلیغ والوں کے لئے کیوں پوری امت کے لئے وہ ایک پیغام ہے کہ انہوں نے ایک ترجمہ یہ کیا ہے کہ ہم نے تمہیں امت واسطہ بنایا دو چیزوں کو ملالے کے لئے درمیان میں جو چیز ہوتی اس کو واسطہ کہتے ہیں جیسے یہ مائک میرے اور آپ کے درمیان یہ جو بھی آگے سن رہے ہیں وہ واسطہ ہے یہ دو چیزوں کو ملا رہا ہے مجھے اور آپ کو ملا رہا ہے آواز کو بلند کر کے تو امام قبری نے اس کا ترجمہ ایک ترجمہ یہ کیا ہے یہ بھی کیا ہے امت معتدل بنایا ہے یہ تو تمام مفسرین نے اس کا یہ ترجمہ کیا ہے امام طبری نے ایک ترجمہ یہ کیا ہے کہ ہم نے تمہیں امت واسطہ بنایا ہے جیسے پہلے انبیاء آتے تھے اور وہ واسطہ ہوتے تھے اللہ اور بندوں کے درمیان کہ لوگ اللہ کو نہیں جانتے تو ایک نبی آتا ہے رسول آتا ہے وہ لوگوں کو اللہ کا تعرف کرواتا ہے اور اللہ سے ان کو ملا دیتا ہے اللہ کے سامنے انہیں جھکا دیتا ہے اور انہیں صراط مستقیم پہ کھڑا کر لیتا ہے اب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو لہٰذا اے امت محمد اب تم واسطہ ہو ہمارے ذمہ ہے جو تبلیغ والے کر رہے ہیں ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اب اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں اور ہم واسطہ بنیں بندوں اور بندوں کے رب کے درمیان یہ بہت خوبصورت ترجمہ ہے جتنی تفسیریں میں نے دیکھی اس میں مجھے سوائے تبری کے اور کہیں نہیں ملا اور آپ کے شاید علم میں ہوگا کہ تبری پہلی تفسیر ہے جو امت میں لکھی گئی ابن جریر تبری رحمت اللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت واسطہ بنایا ہے کوئی تبلیغ میں نہیں جا رہا یا جا رہا ہے امت ہے تو ہم امت واسطہ ہیں نماز سب پہ فرض ہے بہت تھوڑے سے لوگ پڑھتے ہیں تو جو نہیں پڑھتے ان کے معافی تو کوئی نہیں زکاة بہت تھوڑے لوگ دیتے ہیں جو نہیں دیتے ان کو معاف تو نہیں ہیں تو ایسے ہی میرے عزیزو اللہ کا پیغام پہنچانا اللہ سے لوگوں کو ملانے کی کوشش کرنا یہ ساری امت کے ذمہ ہے بہت تھوڑے سے لوگ کر رہے ہیں بے شمار امت ہے جو بھول چکی ہے اور بھولنا بھی بھول چکے ہیں مدد تو ہوئی سیاد نے چھوڑا بھی تو کیا تاب پرواز نہیں راہ چمن یاد نہیں مجھے یہ شعر بڑا فٹ آتا ہے کہ ایک شکاری چھوٹے سے پرندے کو گھونسلے سے اٹھا کے لے آتا ہے اور اگر اپنے پنجرے میں ڈال لیتا ہے جب اس پرندے کی شرور کی آنکھ بیدار ہوتی ہے تو اپنے آپ کو ایک پنجرے میں دیکھتا ہے اور ایک کٹھالی میں اس کے لیے دانہ پڑا ہوتا ہے ایک میں پانی ہوتا ہے بس وہ وہاں سے دانہ اٹھاتا ہے وہاں سے پانی کے چند قدرے لیتا ہے اور وہیں پھڑ پھڑا کے بیٹھ جاتا ہے اور جب اس کی آنکھ ہی وہیں کھلی تو اس کی ذہنیت اور اس کا جو مائنڈ سیٹ تھا وہ فکس ہو گیا کہ بس یہی میرا جہان ہے یہی میری دنیا ہے جب وہ پرندہ جوان ہو گیا تو شکاری نے ایک دن دروازہ کھولا پنجرے کا کہا اپنے چمن کو لوٹ جا اپنے جنگل کو لوٹ جا تو وہ آگے کہتا ہے تاب پرواز نہیں مجھ سے تو اڑا ہی نہیں جاتا اور اگر میں اڑ بھی جاؤں تو راہ چمن یاد نہیں مجھے تو یاد نہیں تم مجھے کہاں سے لائے ہو تو میں کدھر جاؤں امن ویتھ ہی رہن دے تو اس وقت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دکانوں کے پنجرے میں شکشیوں کے پنجرے میں میلوں کے پنجرے میں زراعت کے پنجرے میں کاروبار زندگی کے پنجرے میں ایسی بند ہوئی ہے وہ صبح گھر سے اپنے کام کر کام پر کام سے گھر پر گھر سے دکان پر دکان سے گھر پر یہ سارا محول ہے اب جب انہیں کہتے ہیں کہ بھائی تمہیں اپنے چمن کو لوٹو تمہیں تو دنیا میں اللہ کا پیغام سنانا ہے تو کہتے ہیں تاب پرواز نہیں راہ چمن یاد نہیں تو آج جو میں تھوڑی بات کرنا چاہتا ہوں وہ دوسرے معنی پر ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا ہم نے تمہیں امتِ معتدل درمیان ولی امت بنایا اچھا یہ جو آیات کی نمبرنگ ہوئی ہے یہ بہت بعد میں ہوئی ہے اللہ کا نبی کے دور میں یہ آیات کو نمبر نہیں لگے ہوئے تھے اور اس طرح ایک ایک آیت الگ نہیں کی گئی تھی بعد کے علماء نے اپنی محنت کوشش سے یہ آیات کا عدد تعداد مقرر کیا سورہ بقرہ کی دو سو چھہسی آیات ہیں اُمَّةً وَسَطًا درمیان والی اُمَّت جب علماء سورہ بقرہ کی آیات بنا رہے تھے تو ان کے سامنے تو پیشے سے چلے آ رہے ہیں اُمَّةً وَسَطًا ان کے سامنے تو اس وقت آیا جب وہ یہاں پہنچے تو یہ بڑی حیرت اور قدرت خداوندی کی یہ ایک تصویر ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا آیت نمبر ایک سو چھالیس ہے اور ایک سو چھالیس وَسْتِ دو سو چھہسی ہے ایک سو چھالیس جمع ایک سو چھالیس کتنے ہو گئے ہاں مولیوانو حساب تھوڑا ہی عمدہ ہاں کتنے ہو گئے دو سو نہیں یہ آیت نمبر ایک سو ترتالیس ہے اب میرا ذہن ہی سویا ہوا ہے یہ آیت نمبر ایک سو ترتالیس ہے ایک سو چھالیس نہیں ایک سو ترتالیس ہے تو بلکل درمیان میں لفظ کے لحاظ سے اور ادھر آیت کی تقسیم ہو رہی ہے تو کرتے 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 جب اس آیت پر پہنچے تو یہ ایک سو ترتالیس بن نہیں تھی اور آیات دو سو چھہسی ہیں تو اس کا وست بنتا ہے اور امتاً وستا درمیان والی درمیان والی امت کے پیشے مفہوم کیا ہے یہودی بہت زیادہ ہرس و حوص کا شکار ہوئے دنیا کا دنیا کے لئے عیسائی رہبانیت میں ایسے دنیا ترک دنیا رہبانیتنی بتدعوہا ما کتبنا اللہ تعالیٰ نے کہا انہوں نے خود ہی شروع کیا میں نے دکا نہیں تھا تو تھوڑا پچھلے پیچھے چلے جائیں تو عیسائیوں میں نہانا بھی گناہ تھا میلہ کچیلا رہنا بزرگی تھی بو آ رہی ہو کپڑے گندے میلے زبردستی اپنے اوپر اس قسم کے مجاہدے ڈالنا تولند کا رہبانیتنی بتدعوہا ما کتبنا لئیہم میں دوزی آپ پہ شروع کیتی میں دنیتون وقت کیا جب سپین پہ قبضہ ہوا عیسائیوں کا تو سب سے پہلے جو انہوں نے کام کیا سارے ملک میں جتنے تھے حمام غسل خانے وہ سارے گراہ دی انیس سو ستر تک انگلینڈ میں انیس سو ستر کچھ دے دیں کسی گھر میں غسل خانہ نہیں ہوتا تھا ٹائلٹ نہیں ہوتا تھا باہر بنے ہوتے تھے جہاں کچھ چند پینیاں دے کے اس میں وہ اپنی ضرورت سے فارغ ہوتے تھے کسی سے نہانا ہوتا نہاتے تھے یہ جب نئی جدید تعلیم آئی تو پھر یہ ان کے اندر تبدیلی آئی ورنہ گندے رہنا ملک کچھ لے رہنا شادی نہیں کرنی دنیا سے بیزاری کے مختلف طریقے اپنے آپ کو تکلیف دینا یہ بزرگی کی شان سمجھا جاتا تھا تو سپین پہ جب قبضہ ہوا عیسائیوں کا تو سب سے پہلے انہوں نے دو کام کئے ایک سارے غسل خانے حمام توڑ دیئے اور جتنے کتب خانے تھے سارے جلا دیئے لوکھوں کتابوں کے زخیرے تھے سپین میں علماء کلامہ کرتو بھی جیسے ابن عربی جیسے جہاں پیدا ہوئے ہوں بقی ابن مخلط جیسے جہاں پیدا ہوئے ہوں تو ان کا میں وہ کرتو با کی جامعہ مسجد دیکھنے گیا تو بس میری آنکھ نہیں میرا دل رو رہا تھا دل کے آنسوں نہیں کر رہے تھے کہ وہ مسجد جس میں سات سو سال قال اللہ وقال الرسول چلتا رہا وہاں درمیان میں گرجہ بنا ہوا تھا اور بتی بت ہر طرف رکھے ہوئے تھے اور ایک بہت بڑی تصفیر لگی ہوئی تھی جس میں ابو عبداللہ جو آخری بادشاہ تھا غرناطہ کا وہ فرڈینرنڈ جس نے غرناطہ فتح کیا اس کو چابیاں پیش کر رہا تھا اور اس کی بیوی ملکہ ازابیلہ اور فرڈینرنڈ یہ دونوں ایزے کھڑے ہیں اور ابو عبداللہ وہ تصوراتی خاکہ تھا وہ یوں غرناطہ شہر کی چابیاں پیش کر رہا ہے وہ ہائلائٹ کر کے بہت بڑی تصویر لگائی ہوئی تھی تو ایک دنیا کی ہوس میں بہت آگے چلے گئے ایک دنیا بیزاری میں بہت آگے چلے گئے تو اللہ نے دونوں کو ایسے رد کر کے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَطًا ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا ہے نہ تو دنیا میں ایسے لگو کہ دین برباد ہو جائے نہ دین میں ایسے لگو کہ دنیا معطل ہو جائے سبحانہ یعنی آپ کو ایک حدیث سنے تھا مَنْ تَلَبَ دُنیا حَلَالًا جس نے دنیا کمائی حلال کاروبار کیا نوکری کی تجارت کی زراعت کی کوئی بھی رڑی لگائی چھابہ لگایا سائیکل پہ منیاری بیچی جو بھی کیا مَنْ تَلَبَ دُنیا حَلَالًا جس نے دنیا کو طلب کیا حلال راستے سے سعین عَلَى اَهْلِهِ اب ایک کیوں کماتے ہو کہا جی بچوں کو کھلانا ہوتا ہے اس لیے تَعَطُفًا عَلَى جَارِهِ کیوں کماتے ہو کہا جی کچھ اللہ کے غریب بندے ہوتے ہیں ان پر خرش کرتا ہوں استعفافًا عَنِ الْمَسْأَلَةِ کیوں کماتے ہو کہا جی کسی سے سوال نہ کرنا پڑے تو چار باتیں میرے نبی فرما رہے ہیں رزقِ حلال کمائی بچوں پر خرش کرنے کے لیے کمائیا غریبوں پر خرش کرنے کے لیے کمائیا اور سوال سے بچنے کے لیے کمائیا اس میں کوئی نماز روزہ حجزکاة تحج و تبلیغ جہاد کا کوئی ذکر ہے نہیں ہے اچھا جس نے ان چار شرطوں کے ساتھ دنیا کو کمایا تو کیا ہوگا بھائی تو فرمایا لَقِيَ اللَّهَ يُوْمَ الْقِيَامَةِ وَوَجْهُ مِثْلُ الْقَمْرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ قیامت کے دن یہ اللہ کے دروار میں ایسے پیش ہوگا کس کا چہرہ چودنی رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہو اللہ نے ہمیں ایسا دین اطاف فرمائے سعد بن ماز رضی اللہ عنہ آپ کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہ دہاڑی کرتے تھے مزدوری کرتے تھے اپنے باغ میں خود ہی تو آپ کے ان کے ہاتھوں پہ نظر پڑی تو ہاتھوں میں مزدوری مزدوروں کے نہ ہاتھ سخت ہو جاتے ہیں بہت ہارڈ ہو جاتے ہیں وہ کسی چلا چلا کہ ہاتھوں سے کام کر تو آپ نے دیکھا تو ان کے ہاتھ بڑے سخت تو آپ نے ان سے پوچھا سعد یہ تیرے ہاتھوں کو کیا ہے کہ یا رسول اللہ خود ہی مزدوری کرتا ہوں بچوں کا پیڑٹ پالنے کے لئے تو وہ کام کرتے کرتے میرے ہاتھ ایسے ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تحجد پڑھتے پڑھتے میرے ہاتھ ایسے ہو گئے ہیں ذکر کرتے کرتے روزے رکھتے رکھتے حج کرتے کرتے عمرے کرتے کرتے یہ بہت بڑے عمال ہیں میں ان کی کوئی تذہیق نہیں کر رہا ہوں نفی نہیں کر رہا ہوں دین کی کس سے عمل کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے لیکن ایک مائنڈ سیٹ بن چکا ہے ہمارے ہاں کہ بس یہی دینداری ہے یہ کوئی عمرے کر رہا ہے کوئی حج کر رہا ہے کوئی دیکھیں چڑھا رہا ہے تو اس کو دینداری ہے بھی صحیح اس میں کوئی شک نہیں ہے بھی صحیح لیکن ادھوری دینداری ہے مکمل دینداری بنتی جب اس کے ساتھ دنیا کے معاملات اور اخلاقیات درست ہوتے ہیں پھر جا کے وہ مکمل دین بنتا ہے تو آپ نے فرما دیکھو میری طرف آپ نے ساتھ کا ہاتھ یہاں سے پکڑا اور سب کو دکھا کے اس کو بوسہ لیا پھر ان کا ہاتھ یوں دکھا کے فرمایا کہ بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے حلال 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 رشوت سود چوری ڈاکہ حرام یہ نہیں حلال بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسا ہو جاتا ہے اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ بُولُو اُمَّتًا وَسَلْتًا کہ ہم نے تمہیں مُعتَدِلْ عَتِدَالُ وَالِ دُنیا امت بنایا ہے نہ دنیا میں ایسے لگو کہ دین برباد ہو جائے نہ دین میں ایسے لگو کہ دنیا مُعتَل ہو جائے اس لئے میں نے ایک حدیث بڑھی تھی آپ نے فرمایا کہ دین میں غلو سے بچنا غلو مطلب اس طرح لگنا کہ بچوں کا پتہ نہیں بی بی کا پتہ نہیں گھر کا پتہ نہیں کام کا پتہ نہیں یہ عیسائیت میں تو بزرگی ہے ہمارے دین میں بزرگی نہیں ہے یہ انتہا پسندی ہے یہ تمہین آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مولی صاحب کدھر جا رہا ہے میں پندرہ شعبان کے حوالے سے بات کچھ کرنا چاہتا تھا اور کچھ رمضان کے حوالے سے پندرہ شعبان کی رات میں ہمارے ملکوں میں جو ہمارے عجمی ملک ہیں اس میں وہ کچھ ہو رہا ہے جو نہ میرے نبی نے کیا نہ صاحبہ نے کیا نہ تابعین نے کیا عجیب و غریب عبادات گھڑ لی ہیں عجیب و غریب اس کے آمال بنا لیے ہیں اپنی طرف سے اور مسجدیں بھری ہوتی ہیں اور روشنیاں لگی ہوتی ہیں اور آتش بازی ہو رہی ہوتی ہے میرے نبی نے اس رات کی فضیلت بتائی امن کوئی نہیں بتایا جیسے یہاں کوئی صلاتِ تسبیح کی جماعت کرا رہے ہوتے ہیں کوئی اجتماعی تحجد پڑھ رہے ہوتے ہیں کوئی دیکھیں چڑھا رہے ہوتے ہیں کوئی آتش بازی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس میں اتنا غلو ہو گیا ہے کہ یہ بھی ٹھیک نہیں اور کچھ علماء نے اس کے رد میں اس کا اتنا انکار کیا ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت ہے ہی نہیں یہ بھی ٹھیک نہیں اس بیچ کا راستہ اس رات کی فضیلت میں جتنی احادیث ہیں اُزعیف ہیں لیکن اتنی کسرت سے ہیں کہ ان سب کا مل کر جمع ہو کر کم از کم وہ حسن لغیرہی تک تو پہنچ جاتی ہیں اور ابن عسیمین رحمت اللہ علیہ نے بھی یہ لکھا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان احادیث کے مجموعے سے کیونکہ اگرچہ ضعیف ہیں لیکن کافی زیادہ ہیں تو وہ حسن لغیرہی تک پہنچ جاتی ہیں تو حسن لغیرہی سے کوئی عمل ثابت نہیں ہوتا عمل ثابت ہوتا ہے صحیح حدیث کے ساتھ سے ایک حدیث کی کسرت سے روایات اور ایک امت کا عمل کہ امت کا بہت بڑا طبقہ صدیوں سے اس رات کا احتمام کر رہا ہے لیکن کچھ عرصہ پہلے تک احتمام تھا دن میں روزہ رکھنا رات کو کوئی نوافل پڑھ لینا کوئی دوچہ زیادہ پڑھ لینا لیکن اب یہ ڈھول تماشے جو اب شروع ہوا ہے اس کا تو کوئی وجود ہی کوئی نہیں ہے تو اس رات کو اللہ تعالیٰ نے مبارک بنایا اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں ساری دنیا کے لوگوں کی بخشش فرماتا ہے سوائے پانچ آدمیوں کی پانچ کے سوا سب اہل ایمان کی بخشش ہو جاتا ہے مشرک المشرک پہلا مشرک دوسرا مشاہن مشاہن کیسے کہتے ہیں دل میں بغض رکھنے والا کینہ رکھنے والا تیسرا مُسْبِلُ اِذَا رَحُو اپنے پاجامِ شلوار چادر کو ٹخنوں سے نیچے تک لے جانے والا لیکن ایک ایک شرط کے ساتھ کہ وہ تکبر کی وجہ سے ہو سستی کی وجہ سے ہے غفلت کی وجہ سے ہے چونکہ جب آپ نے ایک مرتبہ اس کے بارے میں بات کی تو حضرت عبقر صدیق نے کہا یا رسول اللہ میری چادر عرب چادر بانتے تھے جیسے ہمارے پنجاب کا لباس چادر تھا اب وہ کم ہو گئے ہمارے تو بزرگ عورتیں بھی اور مرد بھی سب چادر بانتے تھے شلوار تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا ہمارے بچپن میں یہ تو پھر آستہ آستہ جب تعلیم آئی تو شلوار دہاتوں میں بھی اور شہروں میں عام ہو گئی تو اگر وہ اس لئے لٹکا رہا ہے کہ طبیعت میں تکبر ہے پھر اس وعید کا وہ حق دار ہے اگر ویسے اس کی نیچے جا رہی ہے تو میرا مالک ایسا وہ تو ہی رحیم و کریم ہی رحیم و کریم ہی رحیم و کریم صرف شلوار نیچے لٹکانے سے وہ کتنی شدید سزا دے اگر اس کے پیچھے تکبر ہے پھر ہے یہ تکبر نہیں ہے تو انشاءاللہ وہ اس سے محفوظ ہوگا تو اپنی چادر کو لٹکانے والا لیکن بشرت تکبر کتنے ہو گئے آقن لے والدہی ماں باپ کا نافرمان نافرمان ایسا کہ دکھ دینے والا چھوٹی موٹی اونچ نیچ تو ہر بچے سے ہو جاتی ہے نہیں یہ نے والدین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہو اور ان کو دکھ دے 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 کے ان کا سینہ چیر دیا ہو چونکہ آق کہتے ہیں پرزے پرزے کرنا کسی چیز تو اپنے دکھ دے کر اپنی بدتمیزی کے ساتھ اس نے ماں باپ کا دل زخمی کر دیا ہو ایک یہ نہیں معافت پانچوہ مدمن خمرن مسلسل شراب پینے والا مستقل جو شراب کا عادی ہو ان پانچ کو مؤخر کر دیا جاتا ہے معافی نہیں ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا معافی نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پانچ ایسے گناہ ہیں کہ اس کی وجہ سے بخشش رک جاتی ہے اگر وہ شرک سے نکل آئے وہ کینہ سے نکل آئے وہ تکبر سے نکل آئے وہ والدین کینہ فرمانی سے نکل آئے شراب چھوڑ دے تو ان کی بھی بخشش ہو جاتا ہے جب کوئی توبہ کرے گا فوراں بخشش ہو جائے گی نہ پندرہ شابان کی ضرورت ہے نہ لیلت القدر کی ضرورت ہے نہ بیعت اللہ جانے کے ساتھ توبہ کی شرط ہے جہاں بھی وہ بیٹھ کے توبہ کرے گا جس لمحے میں کرے گا اسی وقت اس کی توبہ قبول ہوگی اور اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا دن کا روزہ رات کا قیام زیاد زیادہ ادنک قیام سے مراد نوافل ہیں کوئی گھر میں پڑھ لے کوئی مسجد میں پڑھ لے نوافل نفل عبادات گھر میں ہی افضل ہوتی ہیں میرے نبی سنتیں ہمیشہ گھر سے پڑھ کے آتے تھے تحجد اپنے گھر میں پڑھتے تھے مسجد میں نہیں پڑھتے تھے سوائے اعتقاف کے آپ اپنے نوافل سنتیں سب گھر میں پڑھتے تھے اور مسجد میں صرف فرض آکے ادا فرماتے تھے اور اس کے بعد بیٹھنا ہوتا تھا تو بیٹھ جاتے تھے اٹھنا ہوتا تھا تو اٹھ جاتے تھے تو اعتدال اللہ کو ہر چیز میں پسند ہے دنیا جو مختصر ہے اس میں کیسے پسند نہیں ہوگا آخرت جیسے معاملے میں بھی اللہ ہم سے کہہ رہا ہے اعتدال امتن وساطا ایسے عیسائیوں کی طرح تر کے دنیا بھی نہ کرو یہودیوں کی طرح دنیا کے پیشے نہ پڑ جاؤ ہر اس کے حلال بھی کماؤ اپنے بچوں کو بھی دیکھو اپنے فرائض کو بھی دیکھو جو دنیا بھی ہیں اور اللہ سے بھی اپنا معاملہ ٹھیک کرو اور درست کرو بات کے زمانے میں صحابہ کے بعد سے ہی ایک انتہا پسندی امت میں آئی ساری ساری رات جاگنا فلان بزرگ تھے وہ رسے سے اپنے بالوں کو باندھ لیتے تھے کہ نماز پڑھتے پڑھتے جب نید آئے اور جھٹکا لگے تو رسے سے بند ہوئے بالوں سے اس جھٹکے سے تکلیف ہو اور ان کی آنکھ کھل جائے اور پھر نفلوں میں شروع ہو جائے ایک فلان بزرگ تھے وہ اپنے آنکھوں میں نمک کا سرمہ لگاتے تھے تاکہ آنکھیں جل جائیں وہ اس میں جلن پیدا ہو جائے اور نید رڑ جائے یہ ایسے واقعات پھرے پڑے ہیں فلان بزرگ تھے انہوں نے تیس سال عشق کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی یہ اپنی جگہ پہ بزرگی ہے لیکن یہ بھائیو یہ دین ہم پیش نہیں کر سکتے فلان بزرگ تھے وہ تیس سال سے ستو کھا رہے تھے کہ روٹی کھانے اور ستو کھانے میں ستر دفعہ سبحان اللہ کا فرق پڑ جاتا ہے تو روٹی کھائیں تو ستر دفعہ سبحان اللہ کم کہہ سکتے ہیں اور ستو کھائیں تو ستر دفعہ سبحان اللہ زیادہ کہہ سکتے ہیں تو لہٰذا انہوں نے مجھے تو تیس سال ہو گئے میں تو ستو کھا رہا ہوں میں تو روٹی نہیں کھا رہا یہ دین نہیں ہے یعنی یہ وہ دین نہیں جو ہم انسانیت کو پیش کر سکتے ہیں یہ تو لوگوں کو دڑانے والی بات اور ایک آدمی ایک بزرگ سے ملنے گیا تو وہ نوافل پڑ رہے تھے وہ زور سے اثر تک نفل پڑتے رہے وہ ان کے انتظار میں بیٹھا رہا پھر اثر سے مغرب تک وہ مراقبہ کرتے رہے وہ انتظار میں بیٹھا رہا پھر مغرب سے عشاء تک وہ نفل پڑتے رہے وہ بچارہ انتظار کرتا رہا پھر عشاء کے بعد پھر نفل چھوڑو کیے تو تحجد تک نفل پڑتے گئے اور وہ بچارہ پیچھے بیٹھا ہوا تو تحجد کے آخر میں ان کی مستعلے پہ بیٹھے بیٹھے ایسے اونگ آ گئی تو یوں چھٹ کر گا تو کہا یا اللہ میں اس آنکھ سے پناہ مانگتا ہوں جو سونے سے اس کا دلی نہیں بھرتا اور پھر اس کے بعد فجر کی نماز پڑھ کے اشراق تک بیٹھے رہے پھر اشراق پڑھے اخیرو بچارہ اٹھی کے واپس آ گیا کہا لگدائی نانتہ بھیلی کوئی نہیں تو وہ اس نے کسی سے پوچھا کہ یہ بزرگ کب سے یہ کر رہے ہیں کب پچھلے تیس سال سے کر رہے ہیں یہ رہبانیت کی شکل ہے یہ وہ دین نہیں جہ ہم لوگ کو پیش کریں گے تو وہ کہیں گے واہ 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 کیا دین ہے بھئی قبول کرو یہ ایک قسم کا غلوف آیا میں ایک حدیث سناتا ہوں بخار شریف میں بھی مجھے اب ہر شاہ بھول گئی لیکن وہ نحی الغلوف اس طرح کر کے آپ لوگ زیادہ جانتے ہیں جو پڑھ رہے ہیں کہ غلوف سے نہیں حدیث آپ کو سب کو یاد ہوگی کہ تین صحابہ آئے اللہ کے نبی کے گھر اور پوچھا کہ اللہ کے نبی رات کیسے گزارتے ہیں تو گھر والوں نے کہا سوتے بھی ہیں جاگتے بھی ہیں کھاتے بھی ہیں تو وہ تینوں واپس میں کہنے لگے وہ تو نبی ہیں سویں بھی تو کوئی بات نہیں اور شادی ہے کوئی بات نہیں ہم تو نبی نہیں ہمیں تو کچھ کرنا چاہیئے ایک نے کہا کہ میں سارے زندگی روزہ نہیں چھوڑوں گا ایک نے کہا کہ میں سارے زندگی سووں گا نہیں ایک نے کہا میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا تو دیکھنے میں تو واہ واہ کیا بڑی بزرگی ہے بھئی بڑے بزرگیں ہمارے نبی کو پتہ چلہ آپ نے تینوں کو بولا لی کہا تو مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہوگے میں تم سے انا اتقاکم یا اخشاکم الفاظ آپ لوگ کو زیادہ یاد ہوں گے لیکن مفہوم میں صحیح پیش کر رہا ہوں آپ نے کہا میں تم سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں میں سوتا بھی ہوں میں کھاتا بھی ہوں میں روزے بھی رکھتا ہوں میں چھوڑ بھی دیتا ہوں میری بیویاں بھی ہیں میں اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں تم دین میں غلوف سے بچو پہلے امتوں کو حلق کر لیا دین میں غلوف دنیا میں غلوف یعنی انتہا پسندی ایکسٹریمست ہونا دنیا ہو یا دین ہو دونوں میں اعتدال بچو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے تو شابان کے حوالے سے ایک علماء کا طبقہ اتنا رد میں گیا کہ ایسی نفی کر دی کہ جیسے ہائی کچھ نہیں یہ بھی غلط ایک طبقہ وہ ہے جو بدنی کیا کچھ کرتا ہے شب برات کے نام پر وہ بھی غلط ساری حدیثوں کو ملا کر روزہ اور رات کا قیام کہ رات کوٹ کے کچھ اللہ کو یاد کر لوں اب اس آیت میں بعض مفسرین سے غالباً بھول ہوئی حامیم والکتاب المبین انہا انزلناہ فی لیلت مبارکت انہا کنہ منذرین فیہا یفرق قل امر حکیم امر من عندنا انہا کنہ مرسلین یہ لیلت القدر ہے انہا انزلناہ فی لیلت مبارکت یہاں دوسرے لیلہ مبارک رات میں ہم نے قرآن کو اتارا دوسری آیت کو جوڑو انہا انزلناہ فی لیلت فی لیلت القدر ہم نے قرآن کو لیلت القدر میں اتارا تو وہ آیت اس آیت کا ترجمہ کر رہی کہ لیلت مبارک سے مراد لیلت القدر ہے پندرہ شابان نہیں لیکن بعض مفسرین جو بڑے لوگ ہیں لہذا ہم سب کا عدب احترام کرتے ہیں لیکن رائے کا اختلاف وہیں بڑے علماء میں ہی ہے تو اسی کو میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں کوئی اپنی رائے نہیں دے رہا ہوں تو ان سے یہ صاحب ہو گیا کہ انہوں نے اس کو پندرہ شابان بنا دیا یہ پندرہ شابان کی رات نہیں ہے یہ لیلت القدر ہے کہ جس میں وہ پورے سال کے احکام اعلان کر دیے جاتے ہیں وہ شب قدر ہے اس میں بھی معافی ہوتی ہے اس میں بھی معافی ہوتی ہے لیکن شب قدر تو قرآن سے صحیح احادیث سے ثابت ہے اور شابان کی رات ضعیف حدیثوں سے ثابت ہے لیکن قصرت حسن لغیری ہی اور امت کا عمل اس میں بہت بڑی کنجائش پیدا کرتا ہے تو جو بچہ روزہ رکھنا چاہے ضرور رکھے جو رات کو اٹھنا چاہے ضرور اٹھے لیکن وہ اتنا نہ اٹھے کے صبح سبق میں سویا پڑھا ہو تو ایسی عبادت نہیں چاہیے کہ آپ اپنے طلب علم جو فرض ہے اس میں آپ سوئے پڑے ہوں تو تمہارے خور راتوں سے سبق بھی متاثر ہو رہا ہو تو اعتدال بچو ہر چیز میں اعتدال تو اس میں یہ پانچ ہیں ایک مشرک ایک مشاہن مشاہن کون ہے جو دل میں کینہ بغض رکھتا ہو اب میں کہاں سے آنسو لاؤں اس بات پر رونے کے لیے کہ ایک تو دنیا داروں کا بغض کی نہ ہے آپ کی لڑائیوں سے لیکن یہ جو دیندار ایک دوسرے سے بغض اس قدر بغض رکھتے ہیں کہ کافر بنائے بیٹھ ہیں سلام کا جواب نہیں دیتے جنازے میں نہیں شریک ہوتے اس کا جرم واپس جاتا ہے تاجروں کو نہیں حکمران کو نہیں خطیب نادان ہر خطیب نہیں نادان خطیب جو ہر مکتبہ فکر میں موجود ہیں جو اس شدت کے ساتھ اوروں کی نفی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو صحیح کہتے ہیں کہ جیسے باقی سب جہنمی ہیں سب کافر ہیں اور صرف ہم ہی صحیح ہیں اور ہم ہی جنت میں جائیں گے اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا تو چونکہ اس میڈیا کے ذریعے سے بہت سی امت سن رہی ہے تو میں دیکھو بچوں ہاتھ جوڑتا ہوں اللہ کے واسطے دین پیش کرنا کافر کافر کے نارے مت لگانا اور یہ کافر وہ کافر یہ کافر وہ کافر اللہ بڑا کریں من کانا آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ یہ مولنا شاہ صاحب کے بھائی ساری زندگی کیمونسٹ رہے ساری زندگی اور دین سے بیزاری اور دین داروں سے نفرت نہیں اور مرنے سے پہلے تین دفعہ کلمہ پڑھا چند دن پہلے ان کا انتقال ہو آئے تو اللہ کو کون سا عمل ایسا پسند آیا ہوا تھا کہ ایمان کو باقی رکھا وہ دین سے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں دین داروں سے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں کتابیں لکھیں لیکن ایمان والی ماں کلمہ بھی پڑھتے تھے نمازیں بھی سیکھی ہوں گی قرآن بھی پڑھا ہوگا اس کے بعد ساری زندگی کمونسٹ رہے کون سی نیکی اللہ کو پسند تھی کہ مرت ہوئے تین دفعہ لا الہ الا اللہ ابو ذروع رحمت اللہ بڑے محدثین میں سے فرماتے تھے مجھے ایک لاک حدیث اس طرح یاد ہے جیسے تمہیں سورہ فاتحہ یاد وہ انتقال کر رہے تھے بے ہوش تھے تو ان کے پاس ان کے شاگیرد اور محدثین بیٹھے تھے کہ استاج جی کو کلمہ کیسے پڑھائیں تو ہوش ہی کوئی نہیں اور بے ہوش میں کیا ہوش میں بھی ہو کوئی تو اس کو یوں سیدھا نہیں کہتے کلمہ پڑھو بلکہ اس کے پاس بیٹھ کے لا الہ اللہ لا الہ اللہ پڑھتے ہیں کہ کہنے سے انکار نہ کر دے تو کلمہ پڑھے بغیر بھی ایمان پہ موت آتی ہے ہمارے بڑے قریبی سے میرے والد کے بڑے دوست ان کا چانک انتقال ہو گیا تو میں نے ان کو خواب میں دیکھا تو میں خواب میں ان سے کہہ رہا ہوں وہ مجھے اپنا کہ دیکھو بیٹا یہ میرا گھر ہے جنت میں تو میں نے ان سے کہا چاچا تو سکلمہ تپڑھے یا کوئی نہیں میں خواب میں کہہ رہا ہوں کہ چاچا تو سکلمہ تپڑھے یا کوئی نہیں کہ پتر کلمہ پڑھنا ضروری نہیں ہندہ ایمان ضروری ہندہ ایمان ضروری ہندہ ہاں اس کا اظہار ہو جائے تو پھر وہ مہر لگ گئی من کانا آخر کلام لا الہ اللہ دا خلل جس کا آخری کلام لا الہ اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا باقی ایمان پہ خاتمہ اچانک موت ہو جاتی ہے پتہ نہیں چلتا بھی ہوشی میں موت آتی ہے کچھ بولا ہی نہیں جاتا ہے تو اصل بخشت ایمان پہ خاتمہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے لیکن جو یوں کھل کے کہے گا تو وہ تو اوروں کو گواہ بنا گیا تو ان کے ایک شاگرد منظر بن شازان وہ کہنے لگے حدثنی زحاق بن مخلط ان ابی عاصم ان عبد الحمید ابن جعفر ان صالح ابن ابی غریب یہ سند پڑھ کے چھپ ہو گئے آگے نہیں چلے تو ابو حاتم بیٹھے تھے وہ بولے اونچی آواز میں اور وہ ابو زرہ بہوش پڑھے ہوئے سبحان اللہ وہ شخصیت بہوش پڑی ہے لیکن ساری زندگی حدیث پڑھائی ہے کانوں میں آواز تو جا رہی ہے دماغ اس کو کیچ نہیں کر رہا لیکن لا شعور بہوش نہیں ہوتا شعور بہوش ہوتا ہے وہ لا شعور میں پہنچتی ہے اور شعور کو بیدار کیے بغیر ان کی زبان کو چلاتی ہے انہوں نے بہوش میں کہا حدث نی ابو عاصم یہ ایک واسطہ اوپر ہیں ابو زرہ ان سب سے بندار انبی عاصم زہاق انبی عاصم تو انہوں نے فرمایا حدثنی ابو عاصم ان عبد الحمید ابن جعفر ان صالح ابن ابی غریب یہاں باقی دو خاموش ہو گئے تھے وہ اگے چلے ان کثیر ابن مرت الحضرمی ان معاز ابن جبل رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ او قال حرم اللہ علی النار اور ساتھی جان نکل کہ سند وہ آدھی پڑھ کے خاموش ہو گئے تھے یہ آگے پڑھتے 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 اللہ کے نبی تک پہنچ کے فرمایا کہ میرے نبی نے فرمایا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا یا اللہ اس پہ جہنم کو حرام کر دے تو میرے عزیز اللہ کے واسطے تمام مقاتب فکر کے مسلمانوں سے اپنے دل کو بغز سے پاک کرو کینہ سے پاک کرو حسد سے پاک کرو نفرت سے پاک اختلاف کرو میری ایک رائے ہے لیکن میں کبھی ممبر پر اپنی رائے پیش نہیں کرتا خاص طور پر عقائد عامال ترجیحات کے بارے میں دین پیش کرتا ہوں رفعی ادین کرنے کی بھی حدیث موجود ہیں نہ کرنے کی بھی موجود ہیں مناظر لڑی جن دن لڑی دنیا برباد ہو گئی تو انہوں رفعی دین دیکھ کرو افضل ہے یہ افضل کی بات چل نہ کرو افضل ہے ہم جو نہیں کرتے تو ہم کہتے ہیں کہ افضل ہے نہ کرنا کرنا چاہو تو کر لو کوئی مسئلہ نہیں وہ جو کہتے ہیں کرنا ہے وہ بھی کہتے ہیں افضل ہے کرنا نہ کرو کوئی یہ امت برباد ہو رہی ہے یہ چھوٹی باتوں پر مناظر ہو رہے ہیں میں ایک مناظرہ سنا تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی یہ اس پر سوشل میڈیا پر رفعی دین پر ہو رہا تھا ادھر دیوبندی تھے ادھر اہل حدیث تھے لڑی جان دے اخیر مناظر رہندہ ہے ایک دو نگا لیں کٹ کے اٹھی جان دے یہ امت برباد ہو رہی ہمارے علاقے میں سنپال قوم ہے راج پوتوں کی ایک شاخ ہے تو اس میں اکمار پلوان سنپال تھے ان کا وزن ماشاءاللہ صرف آٹھ من تھا تو وہ دو نوکر ہمیشہ ان پر وہ بہت بڑے ذمہ دار تھے بیس پچیس مربع کے مالک تھے میرے والد صاحب کے وہ جماعتی تھے بچپن میں سکول میں ہم جماعت تھے تو ان کو دو نوکر اٹھاتے تھے دو بٹھاتے تھے دو ہی چلاتے تھے اس کے بغیر وہ ہلتے ہی نہیں تھے ہمارے بچپن میں ریش کتے کے مقابلے ہوتے تھے ایک بہت بڑا شغل ہوتا تھا ریش اور کتے وں کی لڑائی شکر اب اس ظالمانہ کھیل پر گورمن نے پابندی لگائی تو جس نے بھی لگائی بہت اچھا کیا تو دیکھو مجھے کیا یاد آگی کتنی پرانی بات اور مجھے ایک ریش والا یاد آگیا ودھو ودھو دا ریش ودھو والا ریش وہ بہت بڑا ریش تھا کھڑا ہوتا تھا تو پورے آدمی کے برابر اس کا قد ہوتا تو میری آنکھوں کے سامنے وہ کھڑا ہوئے تو ریش دو طرح لڑتے تھے میں آنکھوں دیکھا بتا رہوں ایک وہ جیسے ودھو دا ریش جڑائی وہ کھڑا ہو جاتا تھا اور آنے والے کتوں کو تھپڑ مارتا تھا کتا وہ گیا اور کچھ ریش تھے جو بھاگتے ہوئے لڑتے جو چھوٹے کتکے تھے کمزور وہ کھڑے ہو کنی لڑتے تھے وہ بھاگتے تھے بھاگتے بھاگتے تھپڑ مارا بھاگتے بھاگتے کتہ جو چک مارتا تھا تو وہ اس کو چھڑاتے تھے تو کتے جیت جاتے کبھی ریش کبھی بہت نادر یعنی بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ وہ جو بھاگنے والے ریش ہوتے تھے ان کا رسہ کھل جاتا تھا تو پھر وہ ریش بھاگتا تھا جان بچانے کے لئے تمہار پلوان رحمت اللہ علیہ اس میں ہسنے کی کیا بات تم نے رحمت اللہ علیہ صرف بزرگوں کے لئے سمجھ لیا بھائی ہر مسلمان زندہ کو بھی کہہ سکتے ہیں رحمت اللہ علیہ مردہ کو بھی کہہ بزرگوں کے لئے رحمت اللہ علیہ اور عام مسلمان کے لئے مرہوم مرہوم ارے بھائی تو ہم کیوں بخل کرتے ہیں رحمت اللہ علیہ دعائی ہے کسی کو بھی دی جا سکتی ہے رضی اللہ عنہ بطور دعا ہر مسلمان کے لئے ہے علیہ السلام بطور دعا ہر مسلمان کے لئے لیکن یہاں عجیب تقسیم ہو گئی ہے کہ رضی اللہ بطور خبر کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا یہ صرف صحابہ کے لئے ہے اللہ تعالی نے تقسیم تو کی کہ میرے نبی تیرے صحابہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں لیکن میرا وعدہ ہے سب جنتی ہیں تو اس لحاظ سے رضی اللہ عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ بطور خبر صرف صحابہ کے لئے بطور دعا میں اپنے باپ کے لئے بھی کہہ سکتا ہوں اور ہر مسلمان کے لئے کہہ سکتا ہوں جو فوت ہو چکا ہے یا جو زندہ ہے اس کو بھی کہہ سکتا رضی اللہ عنہ اللہ تو رضی اللہ تم سے راضی رضی اللہ عنہ تو جو مر گیا ہے اس کو بطور دعا رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں رحمت اللہ کہہ سکتے ہیں علیہ السلام کہہ سکتے ہیں علیہ السلام کہہ سکتے ہیں لیکن چونکہ مسلمانوں کا ایک طبقہ حضرت مولا علی کو علیہ السلام کہتا ہے آئیم اہل بیت کو علیہ السلام یہ نہیں اتنے چھوٹے چھوٹے مولیوں دے دل چڑی طرح ہو گئے چڑی نہیں چڑی دے دل تو بھی چھوٹے دل ہو گئے ظرف ہے پتہ نہیں کہاں چلا گیا حالانکہ علم تو وسط پیدا کرتا ہے آج کا پڑھنا پڑھانا ایسے دلوں کو تنگ کر کے سکڑھ کے چڑی سے بھی چھوٹا بانا ہے روائی ہر کسی کو بطور دعا علیہ السلام کہہ سکتے ہو علیہ السلام کہہ سکتے ہو میں بیان کر رہا تھا تو میں یعنی ایسے نیجی محفل میں بیان تھا علماء میں تو بات کرتے کرتے میں نے کہا مولانا مودودی رحمت اللہ ان کی ایک جو خدمت ہے کہ انہوں نے یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے دین کو آسان لفظوں میں پڑھے لکھے طبقے تک پہنچائے اس سے پہلے جتنے علماء کی تحریریں ہیں وہ فارسی عربی کے الفاظ سے اتنی بھری ہوئی ہیں کہ کالج سکول کا طبقہ وہ پکڑ نہیں سکتا یہ پہلی شخصیت ہیں جن کی تعلیمات اور جن کی تحریروں نے لوگوں کو متاثر کیا یہ ان کا مصوت پہلو ہے انہوں نے دین کو سیاسی رنگ دے دیا یہ منفی پہلو ہے اس سے ہمیں اختلاف ہے لیکن جو انہوں نے خیر کا کام کیا ہے اس کی تو تعریف کرنی چاہیے تو بچوں میں تو میں کیا بتاؤں کہ پستی کس حد تک پہنچ چکی ہے ایک مولی صاحب کھڑے ہو گئے میری بات کے بعد کہ لیں کہ آپ نے مودودی صاحب کو رحمت اللہ علیہ کیوں کہا ہے رحمت اللہ علیہ تو ناچنے والے کو بھی کہہ سکتے ہیں شرابی کو بھی کہہ سکتے ہیں تواف کو بھی کہہ سکتے ہیں جو مر گئے رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ یہ تو دعا ہے کہا یا میرے بچے اتنا بغس دنا رکھو کہ کسی مسلمان کے لیے رحمت اللہ علیہ کہنا بھی جرم بن جائے بس یہ اس سے میں جو میں کہنا چاہتا تو اس کی یہ وضاحت دے رہا ہوں مار پہلوان رحمت اللہ علیہ سے یہ بات چھڑے وہ تشریف فرماتے منجی تو بیٹھے ہوئے بدقسمتی سے وہ ریچ تھا بھاگ کے لڑنے والا وہ بھاگتے بھاگتے کبھی ادھر بھاگ رہا کبھی ادھر بھاگ رہا رسہ ٹوٹ گیا رسہ جو ٹوٹا تو ریچ سیدھا مار پہلوان کی چار پائی کی طرف دھو رہا اب مار پہلوان نے پہلے تو انجویکھیا اوئی ایک ہی بڑی یہ تا رچھ آ رہا ہے جس آدمی کو دو نوکر اٹھاتے تھے بٹھاتے تھے اس نے نوکروں کو نہیں بولایا دیر ہو جائے گی خود ہی جمپ لگایا اور پیچھے بھاگا آگے سادات کا گھر تھا تو بالکل قریبی تو گھر میں وڑ گیا اندر تو اندر عورتوں نے کہا مار صاحب سیدھا اندھا گھرے سیدھا اندھا گھرے پردے آلہ گھرے کہ مگرو ریچ سیر لیندہ تو انہو پردے دی پہلتی تو میں سچی بات ہے بچوں اتنا مجھے دکھ ہوتا اور درد ہوتا ہے کہ امت تباہ و برباد ہو رہی ہے مرتد ہو رہے ہیں دین سے بیزاری کا اعلان کلم کھولا کہہ رہے ہیں میں کسی دین کو نہیں مانتا اور یہ رفاید پہ لڑے ہی جا رہے ہیں بیس ترہ وی آٹھ رکعت بیس رکعت آٹھ رکعت صورتات پڑھ نہیں پڑھ نہیں یہ وہ کون سے مسائل ہیں جس پہ جنت اور جہنم کا فیصل ہے بغض جہنم میں لے جائے گا چاہ دینی بغض ہو چاہ دنیا وی بغض جہنم میں لے جائے گا البغض للہ اور چیز ہے یہ تو بغض لنفس ہی ہے بغض للہ کے لئے مولا علی کا واقعہ کافی ایسی مثال تاریخ میں دوبارہ ہوں گی میری نظر سے نہیں گزری کہ آپ خیبر کی جنگ میں یہودی سے لڑ رہے ہیں اور اس کو گرا لیا اور اس کو قتل کرنے لگے تو اس نے موہ پہ تھوک دیا سبحان اللہ اب تو اور زیادہ قتل کرنا چاہیے تھا بے دردی سے آپ پیچھے اٹھ گئے کہا آوائی دوبارہ کہنے لگا کیا ہوا کہ تم نے میرے موہ پہ تھوکا تو پہلے میں تمہیں اللہ کے لئے قتل کر رہا تھا جب تم نے میرے موہ پہ تھوکا تو مجھے ذاتی غصہ آ گیا البغض لنفسی کہ میری تمہاری کوئی دشمنی نہیں صرف اللہ کے لئے ہے تو تمہارے تھوکنے سے میرے اندر ذاتی دشمنی پیدا ہوئی ذاتی غصہ پیدا ہوا تو یہ قتل اللہ کے لئے نہ ہوتا میری ذات کے لئے ہوتا لہٰذا آپ دوبارہ لڑیئے کہنا کہ مجھے کلمہ پڑھا تو شکر ہے کچھ ماحول بدلہ بھی ہے ہر مکتب فکر میں موت دل لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے لیکن ہر مکتب فکر میں ایسے ایسے سخت دل اور ایسے متعصب آنکھوں پہ پٹی باندھ کے بیٹھوں میں کہ اپنے سوا کسی کو مسلمان سمجھنا ہی نہیں اچھو دل کہ تم میری اولاد اللہ کا واسطہ دیتا اگر تمہارا میرا کوئی تعلق ہے پتہ نہیں تمہارا مقدر تمہیں کہاں کہاں لے جائے کس ممبر پہ بیٹھو کس مسند پہ بیٹھو کس درس کی مجلس میں بیٹھو لوگوں کو دین پڑھانا لوگوں بچوں کو آگلی نسل کو دین پڑھانا آگلی نسل میں نفرت کے بیج نہ بونا بغض کے بیج نہ بونا میرا رب بڑا کریم مہربان ہے جواد واسیم صاحب آتے رہتے ہیں ماشاءاللہ یہ بہت بڑے اداکار تھے سٹیج کے تو سٹیج کے دنیا بڑی غافل دنیا ہے ہر گناہ وہاں ہوتا ہے ہر عیب وہاں ہوتا ہے تو وہ ایک اپنے ساتھی کا بتا رہے تھے جس کی ساری زندگی ہر عیب ہر گناہ میں انتہا پر تھی اور سٹیج پہ ڈراما کرتے ہوئے ہارٹ اٹیک ہوا یعنی کوئی گھر میں نہیں کوئی مسجد میں نہیں سٹیج پر غفلت کی انتہا میں ہارٹ اٹیک ہوا کام اٹھا کے پیشے لے گئے تو انہوں نے زور زور سے کلمہ پڑھنا شروع کیا اور کلمہ پڑھتے پڑھتے انتقال ہو تو جس شخص کی ساری زندگی ایسے عیبوں میں گزری کہ میں موہ پیلاتے شرمات ہوں وہ مرتب کلمہ پڑھ رہا ہے تو میرے رب کو کیا چیز پسند یہ مولانا شاہ صاحب کے بھائی کا واقع ہے تو ابھی کا واقع ہے تو اللہ کے واسطے نہ جنت کے ٹھیکے دار بنو نہ دوزق کے داروغہ بنو بے چل واری جا سارے انہوں یہ اللہ کا کام ہے کس کو جنت میں ڈالنا ہے کس کو جہنم میں ڈالنا ہے بس ایک اللہ نے کہا ہے دیکھو مرمدوں میں شرک معاف نہیں کروں گا باقی جس کو چاہوں معاف کر دوں تو کیوں دورے کے بچے بیٹھے ہیں اب جانے والے ہیں چند دنوں میں تو خاص اور پر ان کے لئے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے اگر اللہ تم سے دین کا کوئی کام لے تو دین پیش کرنا مسلک پیش نہ کرنا دین پیش کرنا امت مسالق میں بٹی ہوئی ہے مختلف ہر ایک کی ترجیحات ہیں میں اپنی ترجیحات جو میں صحیح سمجھتا ہوں یہ تو ہے دین میں کہتا ہوں دیکھو بچھو ہاتھ یہاں باندھنے یہاں نہیں باندھنے اور آمین اونچی کہنی ہے آمین اونچی نہیں کہنی رفع یدین نہیں کرنا رفع یدین کرنا ہے یہ مسلک کی تبلیغ دین کی نہیں ہر طرف دونوں طرف حدیث موجود ہیں میں نے اس کو لے لیا مولی سعید نے اس کو لے لیا تو اس میں لڑائی کی کیا بات تو امت مختلف مقاتب فکر میں بٹی ہوئی ہے اللہ تمہیں توفیق دے تو دین پیش کرنا مسلک کی تبلیغ نہ کرنا دین کی تبلیغ کرنا ہاں اپنے مسلک کو بتاؤ درس گاہ میں ہم نے اپنا مسلک میں پڑھا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں سات سال میں ایک دفعہ ہمارے استادوں نے کسی مسلمان فرقے کے خلاف ہمیں نفرت نہیں دلائی ایک سبق بھی مجھے یاد نہیں کہ ہمارے استادوں میں سے کسی نے چڑھا ہی کی ہو اہل حدیث پر بریلیم پر شیعوں پر کبھی بھی ہمیشہ میں امت 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 اللہ نے ہمارے دل میں گار دی وہ بات آگے میں جو نسل تیار کرنا چاہتا ہوں ایسی تیار کرنا چاہتا اعتدال والی امت ہاں شعبان کے اس لحاظ سے فضیلت ہے کہ میرے نبی شعبان میں روزے بہت رکھتے تھے اللہ مبارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان یا اللہ ہمارے شعبان میں اور رجب میں برکت دے اور رمضان شریف نصیف فرمائے اور رمضان شریف بھی آرہا ہے اور آپ کو معلوم ہے ہم نے رمضان میں پڑھائی رکھی ہے چھٹیاں نہیں رکھی جب میں نے حسنین شروع کیا 1999 میں تو اللہ نے میرے دل میں یہ بار ڈالی کہ رمضان تو علم کا مہینہ ہے اور چاروں آسمانی کتابیں رمضان میں اور سارے سییف رمضان میں اللہ کو کیا پسند ہے اس مہینے کا حضی عبرہیم علیہ اسلام پر چھوٹے کتابیں اتریں یکم رمضان حضی موس علیہ اسلام پر تورات اتری دو رمضان حضی علیہ اسلام پر زبور اتری چھ رمضان کو حسی سال اسلام پر انجیل اتری بارہ یا اٹھارہ رمضان کو اور اللہ کے نبی پر قرآن اترا فی لیلت القدر لیلت القدر میں اترا تو سارا آسمانی علم رمضان میں اترا سارے مہینوں کے نام عربوں نے رکھے محرم سفر ربی العوبر ربی الثانی جماد الولہ جماد الثانی رجب شابان رمضان شوال ذلقائدہ ذلحج اس میں جو رمضان ہے یہ نام اللہ نے رکھا باقی مہینوں کے نام تو رکھے عربوں نے پھر ان کی زبان پہ اللہ لایا رمضان چونکہ ابھی تو دنیا بھی نہیں بنی تھی اور اللہ نے قرآن کی تلاوت فرمائی تھی تو اس قرآن میں تھا شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن تو رمضان کا نام اللہ نے پہلے سے چن رکھا تھا پھر ان سے رکھ ہوا دیا رمضان کہتے ہیں رمض یرموز جل جانا کہ اس میں گناہ جل جاتے ہیں مسلمان پہلا روزہ رکھتا اور اس کے گناہ اللہ جلانا شروع کرتا اس کی بھوک پیاس کی آگ میں گناہ کو ڈالتا جلاتا آخر انتیس رمضان یا تیس رمضان آخری رات اللہ تعالیٰ اس کی پچھلے سال کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے تو اس کو اس سے تشبیح دی گئی کہ جیسے جلنے سے چیز ختم ہو جاتی ہے رمضان کے روزے کی بھوک اور پیاس کی تپش سے اللہ تعالیٰ پچھلے سال کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا تو مجھے خیال آیا اس وقت جب ابھی بالکل قذر ان اخرج شطعہ تھا ہمارے مدرسے کی مثال قذر کہ کوئی شکل اللہ نے بنایا دی اللہ اسے پوری دنیا میں پھیلا دے میری تو تم انہ ہے کہ ایک ایسی مصبت سوچ کے علماء اللہ میرے ذریعے سے تیار کروا دے جو امت کو جوڑنے والے ہیں توڑنے والے کتنا ظلم و سکن ہے کہ پیسے بھی لیتے ہیں اور امت کو توڑ کے چلے جاتے میں نے ایک خطیب سے کہا تم یہ منفی تقریریں کیوں کرتے ہو تم مصبت کیوں نہیں کرتے تھوڑی چیزیں ہیں بتانے کے لیے لوگوں کو جس پر سارے مسالے سچ بولو کون سا مسئلہ کس کے خلاف کہے محبت کرو کس مسئلہ کے خلاف ہے یہ بات یہ کتنی باتیں ہیں جو امت کو بتانے کی ضرورت کہنے لگا پھر پیسے نہیں لب دے پیسے ہی اس گل دے لب دے آج تو سی فلانے آن دا توا لے بجام اگر میں توا نہ لگ ہوں تو میں تو پیسے نہیں دے یہ اس وقت سٹیٹس ہے تو کیا پیغام جائے تو اللہ تعالی آپ کو مصبت بنائے رمضان میں چونکہ سارا علم اترا تو مجھے خیال آیا کہ ہمیں رمضان میں چھٹی کرنا تو ایک ایسے عادت ہے کوئی سنت تو ہے نہیں تو مجھے رمضان میں پڑھائی کروانی چاہیے چاہے تھوڑی ہوگی روزے کی بھوک بھی ستائے گی اور رات کے جاگنے کے وجہ سے نیند بھی ستائے گی لیکن اس میں ایک لفظ سیکڑوں لفظوں پہ بھاری ہوگا غیر رمضان تو میں کراچی گیا اور مفتی تکی صاحب دامت برکات ہم سے سب سے پہلے جا کے مشورہ کیا کہ حضرت میں چاہتا ہوں بہت اچھی بات اصل میں ہمارے اقابر نے رمضان میں چھٹیاں اس لئے رکھی تھیں کہ سارا سال تو عبادت ہوتی ہے بلواسطہ پڑھنا پڑھنا عبادت ہے ایک واسطہ کے ساتھ اور روزہ نفل تحج تلاوت یہ عبادت ہے بلا واسطہ تو طلبہ علماء رمضان میں اپنا وقت عبادت میں گزار کہ لیکن اب وہ عبادت تو ہوتی نہیں رمضان میں تو بہتر ہے آپ پڑھائی شروع کرائیں بہت اچھا ہوگا تو اتنے بڑھاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں اتنی بڑی ہستی نے وہ صرف پاکستان کا سرمایہ نہیں پوری امت کا سرمایہ ہے تو ان کی اس بول لینا مجھے حمد دے دی تو پھر میں نے یہاں آ کر اس وقت یہ پہلی جماعت مولی عدنان صاحب کی اور مولی مصور صاحب اور کچھ انتقال کر گئے رحمت اللہ علیہ یہ تھے تم نے رمضان میں سبق شروع اس وقت میری حمد تھی تو میں رات کو پڑھاتا بھی تھا بیان بھی کرتا تھا اب تو یہی میں اتنی مشکل سے بول رہا ہوں تو ہم نے رمضان میں شروع کی کہ یہ رحمتوں کا مہینہ ہر چیز کی برکت کا مہینہ ہر شیع کی اللہ کی طرف سے فراوانی اس میں ہے علم کی بھی ہدایت کی بھی رزق کی بھی غریب سے غریب سرخان پہ ایک کی وجہ تین چیزیں پڑی ہوتی ہیں چاہے رمضان کے بعد سب کے پیٹ خراب ہوں ایک وری تک کھانے دی تباہی پھیر دیں دیں روزے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا روزے ہوتا ہے بھوک کے لئے پر وہ اتنا کہتے ہیں کہ سہری کا کھانا افتاری تک حضم نہیں ہوتا اور افتاری کا کھانا سہری تک حضم نہیں ہوتا پر اینا دونوں کئی کھانا ہے بھوک نہ لگے بھوک لگنے کے لئے تو روزہ ہے ایک تو یہ جسم کو صاف کرتا ہے دوسرا غریبوں کی غربت کا احساس پیدا کرتا ہے کہ جو بھوک تو آج برداشت کرتا ہے غریب روزانہ یہ بھوک برداشت کرتا ہے تو اللہ کے غریبوں کا غریب بندوں کو کی خدمت کر ان تک اپنے مال پہنچا اپنا اللہ نے دیا ہے تو ان کو بھی اس میں شریک کر قبر میں لے جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ ڈالا تو ہم نے تعلیم رمضان میں شروع کی کیونکہ قرآن رمضان میں اترات انجیل رمضان میں اتری زبور رمضان میں اتری تورات رمضان میں اتری پھر اللہ نے اس مہینے کے نام خود رکھا شہر رمضان شہر رمضان اس میں شب قدر رکھی اس میں رات کی ایک نماغ اچھا پہلی امتوں پہ روزہ فرض تھا افتاری سے افتاری بہت شدید تھا چوبیس گنڈے کا روزہ بس افتاری کے بعد آنکھ لگ جاتی تو روزہ اگلا شروع ہو جاتا تو ہم پر بھی پہلے ایسے ہی روزہ اتر افتاری سے افتاری تو ابن سرمہ رضی اللہ عنہ اونٹ شرانے والے تھے وہ شام کو لوٹے تو بیوی سے پوچھا کوئی افتاری کا سامان ہے ہے تو نہیں میں کہیں سے لے آتی ہوں وہ گئیں افتاری کا کوئی سامان لینے ان کو تھوڑی دیر ہو گئی اور ان کی آنکھ لگ گئی تھکے ہوئے تھے سورت ڈوب گیا جب وہ آئیں تو ہائے سر امہ تو ہلاک ہو گیا کہ کیا ہوا کہ اگلا روزہ شروع ہو گئی کیونکہ تیری آنکھ لگ گئے تو انہوں نے کہ چلو کوئی بات نہیں لیکن زہر کے وقت بے ہوش ہو گئے ایک رویت میں آتا ہے نماز پڑھنے آئے اور گر گئے اور ایک میں آتا ہے گھر میں بے ہوش ہوئے تو جو بھی صورت حال تھی اللہ کے نبی کو پتا چلا کیا ہوا سر امہ کو کہا جی وہ افتاری کر نہیں سکے تو روزہ شروع ہو گیا تو بے ہوش ہو گئی تو اللہ کے نبی رنجیدہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن اتار دیا چلو میرے معبوب ساری رات کھاؤ حتی کہ میرے معبوب صبح صادق تک آپ کی امت کو اجازت ہے کھاؤ پہلی امتوں پر افتاری سے افتاری لیکن ان کی نماز تراوی نہیں تھی تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا سہری تک پوری رات اچھا ایک صحابی آئے یا رسول اللہ میں تو مارا گیا آپ نے کہا کیا ہوا تھا میں بیوی کے پاس چلا گیا آپ نے کہا تو پھر تو غلام آزاد کر کفارہ دے میں تو غریب آدمی ہوں غلام کان سے آزاد کروں خریدنا پڑے گا آپ نے کہا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا کہ میں آپ مسکین ہمیں کھانا کھانا کھلا ہوں آپ نے فرما پھر آخر رہی ہے کہ ساٹھ روزے رکھ مسلسل رکھنے ہوتے ہیں جو کفارے کے ہوتے ہیں وہ کہنے لگا ہیک روزے چاہے کم کی ساٹھ روزے آج میں کی کرنگ تو آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے بیٹھ جا بیٹھ گئے تھوڑے دیر ہوئی تو ایک انساری صحابی خجوروں کا ٹوکرا لے کر رہا کہ یا رسول یہ صدقی کی خجوریں تقسیم فرما دیں تو آپ نے فرما اپی وہ کدھر ہو کہا جی بیٹھا ہوں آپ نے کہا ادھر آ یہ خجوریں لے جا اور ساٹھ گھروں میں تقسیم کر دے سبحان اللہ اللہ نے اس امت کو لڑ لڑائے ہیں یہ اللہ کی لڑلی امت عجیب واقعہ یہ کہنے لگا یا رسول اللہ اللہ کی قسم مدینے میں مجھ سے غریب کوئی نہیں آپ ایسا کرو یہ میرا کفارہ مجھے صدقہ کر تو آپ اتنا ہنسے اتنا ہنسے کہ یہ آخری دانت نظر آنے لگے بہت کم ایسا ہوتا تھا ایسا ہسنا آپ کبھی کبھی ہستے تھے کہ آخری دانت پورا مو کھل جائے تو آپ اتنا ہسے کہ آخری دانت تک نظر آنے لگے تو آپ نے کہا اچھا جا لہجہ تیرے واسطے لیکن یہ صرف تیرے لئے اور کسی کے لئے نہیں تو جب ایسی خیانت ہوئی تو اللہ اللہ نے دوسرا حکم بھی اتار لیا باش روح کہ تمہارے لئے بیوی بھی حلال ہے کھانا بھی حلال ہے جب تک صبح صادق نہیں ہو جاتی لیکن اللہ نے ہمیں ایک نماز عطا فرمات جس کو ہم آج صلاة تراوی کہتے ہیں میرے نبی کے زمانے میں اسے قیام اللیل کہا جاتا تھا تراوی کا نام کب پڑا اس کا تو مجھے پتہ نہیں کہیں کہیں لکھاؤگا لیکن صحابہ کے دور میں اس نماز کا نام تھا قیام اللیل اس لئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایدہ جس سے آٹھ رکات والے حضرات اس تدلال کرتے ہیں کہ رمضان اور غیر رمضان میں اس کو امام مخاری نے قیام اللیل کا عنوان دیا ہے آپ نے گیارہ رکات سے زیادہ نماز نہیں پڑی ایک ضعیف روایت میں ہے کہ آپ نے تین دن پڑھائی نماز یہ تو صحیح روایت ہے کتنی رکات پڑھائی تو ایک ضعیف روایت میں ہے کہ بیس رکات پڑھائی ضعیف روایت سے عبادت ثابت نہیں ہو سکتی حکم شرعی تو جب حضرت عمر نے سب کو میرے نبی کے دور میں تین دن کے بعد آپ تو آئے نہیں کہ کہیں فرض نہ ہو جائے تو صحابہ اپنے طور پر قرآن سنتے تھے ٹولیوں میں صدیقی دور میں دو سال وہ فتنوں میں گزرا حکومت مضبوط ہو گئی طاقتور ہو گئے تو ابتدائی سالوں میں نہیں چند سالوں کے بعد اب مسجد میں تشریف لائے تو لوگ اس طرح کوئی چاری در چاری در پانچی در دسی در بیسی در کہنے گے ان کو ایک امام پہ جمع کر دیا جائے تو کتنا اچھا ہوگا تو آپ نے سب کو کٹھا کیا اور عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ نے کو امام بنایا اور سب کو ایک نماز پہ جمع کر کے بیس رکعات کا حکم عطا فرمایا تو حضرت عمر کا یہ عمل اس حدیث کو مضبوط کر دیتا ہے کہ چونکہ میرے نبی نے کہا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین من بعدی کہ میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پر مضبوطی سے عمل کرنا تو حضرت عمر کا جو بیس رکعات تیہ کرنا ہے اگر ان کا اپنا اجتہاد ہے تو بھی ہمارے لئے عمل کے لئے کافی ہے اور اگر ان کو یہ یاد ہے کہ میرے نبی نے بیس پڑھی تھی تو اور زیادہ اچھی بات ہے لیکن بہرحال جو آٹھ پڑتا ہے ہمارا اس پہ بھی کوئی اتراز نہیں چونکہ وہ بھی حدیث کے ساتھ بات کرتا ہے اور باقی پوری امت بیس پڑھتی ہے ان پر بھی اتراز دیں میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا نماز کا وقت ہو گیا اہل احدیث کی مسجد تھی میں وہاں نماز پڑھنے چلے گئے تو ایک بہت بڑا اشتیار لکھا ہوا تھا بیس تراوی ثابت کرنے والے کو پانچ لاکھ روپے اینا کہ کس قدر بےوقوفی ہے اور کس قدر احمقانہ یہ امت کی باتیں ہیں کہ بیس تراوی سہکڑوں سال سے امت کا عمل بیس تراوی آ رہا ہے تراوی کا نام جو پڑھا مجھے جو لگتا ہے کہ اہل مکہ اہل مکہ جو تھے وہ چار تراوی پڑھ کے ایک تواف کرتے تھے تو وہ آرام کے لئے ہوتا ہے ترویہ آرام تھوڑی دیر کا آرام تو چار تراوی کے بعد ایک تواف کرتے تھے وہ چھوٹا سے تواف دس منٹ میں ختم ہو جاتا تھا اور پھر چار تراوی پڑھتے تھے پھر تواف کرتے تھے پھر چار پڑھتے تھے پھر تواف کرتے تھے یہ صحابہ کے تھوڑے بات کے دور کی بات تو مدینے والوں کو پتا چلا کہ مکہ والے تو یہ کرتے ہیں وہ کہنے کہ اسا کی کریے انہوں نے کہا چالی تراوی پڑھا چالی رکعت وہ چالیس رکعت پڑھتے تھے تو نوافل میں کوئی سختی نہیں کہ آٹھ سے زیادہ نہیں پڑھنے بدت ہو جائے گی اور بیس پڑھنا بدت ہے یہ سب چہالت کی بات ہے یہ غلط ہے یہ بھی حماقت کی بات ہے جو صحیح حدیث سے دلیل پکڑھ کے کوئی امت کا خلق لاکھوں کروڑوں انسانوں کا ایک عمل پہ جمع ہونا یہ بزاعت خود اس کی طاقت کی ایک دلیل اور حرمین جب سے میرے رب نے حضرت عمر نے بیس رکعت شروع کی آج تک وہاں بھی ساری مساجد میں آٹھ رکعت ترہ بھی ہوتی ہے لیکن حرمین کی مسجد میں بیس رکعت ادھر بھی اور یہ ختم قرآن پہ دعا نہیں مانگی جاتے یہ کس کا عمل ہے حضرت عثمان نے اپنے دور خلافت میں ترابی پڑھانے والے سے کہا جب قرآن ختم کرو تو دعا کرنا وہ کہ کیا دعا کرو کہ تیرے دل میں آئے کرنا تو ختم قرآن کی رات تراوی کی آخری رکعت میں من الجنت والناس کے بعد دعا کے لئے ہاتھ اٹھانا یہ حضرت عثمان رضی اللہ نے اس کو زندہ فرمایا اور امام دعا کردہ تھا ایک منٹ دس منٹ بیس منٹ جدن بھی اور پیچھے لوگ آمین کہتے تھے وطر کی جماعت نہیں ہوتی وطر کو باجماعت حضرت مولا علی رضی اللہ طلعہ نے شروع کی کہ وطر کو باجماعت پڑھا جائے تو یہ ان کی سنت ہے کہ وطر کو باجماعت پڑھا گیا تو یہ سارے سنت جو قام ان خلفہ راشدین سے ہوا وہ بھی سنت ہے تو اللہ نے ہمیں ایک عبادت دے دی کہ میرا قرآن پڑھو اور سنو پہلی امتوں کو تراوی کیوں نہیں تھی یا کیام اللیل کیوں نہیں تھا کہ ان کو اپنی کتاب یاد ہی نہیں ہوتی تھی وہ اپنی کتاب کے حافظ نہیں ہوتے تھی وہ اپنی کتاب یاد ہی نہیں کر سکتے صرف نبی کو یاد ہوتی اللہ نے ہمارے لئے کتنا آسان کر دیا کہ سات سال کے چھوٹ چھوٹے بچے قرآن یاد کر رہے ہیں ستر سال کا بڑھا قرآن یاد کر رہے ہیں یہ مولی یوسف صاحب کا ساتھی تھا یا بتانے ان سے پہلے تھا سلمان مولی سلمان آج کل امریکہ میں ہوتے ہیں ہم ہماری ایک شاک شل آ رہے ہیں وہ شروع شروع میں یہاں تھے تو یہاں ترابی پڑھانے کے لئے ہمارے پاس حافظ کوئی نہیں تھا وہ حافظ نہیں تھے وہ صبح بیٹھ کے شام تک ایک سپرہ یاد کرتے اور رات عشاء کی نماز میں سنا تیس دن میں قرآن یاد کر کے سنا دی یہ سنی سنائی بات نہیں ہمارے اسی حسنین اسی ممبر اور محراب کی بات کہ یہیں اسی مسجد میں انہوں نے صبح سے مغرب تک یاد کرتے تھے اور پھر عشاء میں کھڑے ہو کے سنا دی پیچھے ہوتے تھے لکمہ کوئی دن میں یاد کر کے سنا دیا اور ایک مجھے نام بھول گیا کہ تین دن میں قرآن یاد کی دس سپارے ایک دن میں یاد کی دس دوسرے دن میں یاد کی دس تیسرے دن میں یاد کی ولقد یسر نا ہو لذکر ولقد یسر لالقرآن لذکر فحل میں مد کر تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نصیحت کے لئے بھی آسان کیا ہے اور یاد کرنے کے لئے بھی آسان کی ہے کوئی کتاب پہلے یاد نہیں ہوتی کسی کو ماشاءاللہ تم میں کتنے حفاظ بیٹھوں ہیں اللہ کے فضل سے اور جب میں ذرا حمد میں تھا تو میں تین دن میں قرآن سنتا تھا تراوی میں دس سپارے ایک رات دس سپارے پھر ہفتہ ہو گیا پھر دس دن ہو گئے پھر پندرہ دن ہو گئے اب بیس دن بھی ہو جاتے ہیں شروع میں تین دن میں اور یہی ہمارے مدرس کے بچے جو مجھے سناتے تھے اور ماشاءاللہ کہیں نہیں اٹکتے تھے ایک تو اسلامباد میں ہوتا ہے اور ایک جنید ہے وہ امریکہ میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح اور کراچے میں اشار لگے ہوتے ہیں دس دن میں قرآن ختم ایک ہفتہ میں قرآن ختم یہ وہاں اشتیار لگے ہوتے ہیں بھئے آپ ہمارے پاس آکھ کے طرح بھی پڑھے ہم میرے نبی نے کہا رات کی نماز کے ہر سجدے پر ڈیڑھ ہزار نیکی لکھی جات اور اللہ تعالیٰ ہر سجدے پر جنت میں ایک محل بناتا ہے جس کے ساٹھ ہزار سونے چاندی کے دروازے ہوتے اور ایک درخت اس کے لئے لگاتا ہے جس کے نیچے سو سال گھوڑا دوڑ سکتا تو رمضان کا احتمام آپ رجب سے شروع فرما دیتے تھی میرے نبی نے نو رمضان دیکھ نو رمضان اپنی زندگی میں نو رمضان دس رمضان سے پہلے آپ اللہ کے پاس تشریف لے گئے آپ کی زندگی میں روز فرض ہونے سے آپ کی وفات تک نو رمضان گزرے اور میں قربان جو اپنے نبی پر اپنی امت پہ کیسی شفقت تھی آپ سہری کھاتے تھے بالکل آخری وقت ادھر بلال ازان دے رہا ہے اور ادھر آپ آخری لکمہ کھا رہے ہیں اور ادھر سورج نیچے ہوا اور آپ خجور موں ایک آدمی اوپر کھڑا ہوتا تھا مدینہ میں تو وہ گھر کی کھڑا ہوتا تھا سفر میں تو کسی پہاڑی پہ کھڑا ہوتا تھا جو ہی سورج کا کنارہ نیچے جاتا وہ آقیہ تھا یا رسول اللہ قد غربت تو آپ خجور موں میں ڈال لیتے تھے یا پانی کبھی پانی ہیں کہ احتیاط ٹھیک کہ چلو احتیاط کرلو کوئی مسئلہ نہیں لیکن اصل ہے چونکہ اب سورج میں نظر ہی نہیں آتا ہے اس طرح ہم گھرے ہوئے ہیں شہروں میں دہاتوں میں بھی اس طرح کا ماحول ہے وہ نظر نہیں آتا ہے تو بہتر کہ ادھر سورج غائب ہو ادھر لک معموم میں جائے لیکن یہ تب ہے جب آپ نظر آ رہو اب جب آپ یہاں بیٹھے ہو ہسنین میں تو یہاں کوئی سورو نظر نہیں آئے گا تو لہذا احتیاط ٹھیک ہمارے الہدیث بھائی وہ دو منٹ پہلے ہم سے افطار کرتے ہیں وہ بڑی اچھی بات ہے کہ سورج کے غروب ہوئی تھی تو مولا علی رضی اللہ عنہ اور عرباز ابن ساری آپ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے تو حضرت بلال ہے یا رسول اللہ وقت ختم ہو گیا ہے میں ازان دینے جارہوں آپ براب مربانی کھانا پی نہ بند کریں اور یہ کہہ کر چلے گئے چھت ایک انساری عورت تھی کھا رہے تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ اللہ لقد اسبحت یا رسول اللہ اللہ کی قسم سہری کا وقت ختم ہو گیا صبح ہو گئی تو آپ نے ہاتھ پیچھے کر لیا کہہ رہے تیرا بھلا ہو بلال ابھی وقت باقی تھا تیرے قسم کھانے پر اللہ نے اس کو پہلے نکال دیا کہ تیری قسم کہیں جھوٹی نہ پڑ جائے تو حضرت علی نے فرمایا کہ اگر بلال قسم نہ کھاتے تو جب تک میرے نبی کھاتے رہتے صبح صادق نہیں ہونی تھی تو بالکل آخری وقت میں آپ کھاتے تھی تاکہ کم سے کم وقت امت پہ بھوک آئے تو اللہ اللہ آپ کے علم برکت دے رمضان علم کا مہینہ ہے سونے کا نہیں ہے کھانے کا نہیں ہے سموسے پکوڑے کا نہیں ہے رمضان علم کا مہینہ ہے تو پھر بیچ میں گرمیاں آ گئیں تو بچے آج کل کی جوانیاں ڈالڈا گھی کی ہیں تو وہ ان کی حمتیں پست ہو گئیں راتیں چھوٹی ہو گئیں گرمی زیادہ ہو گئی اور ادھر بجلی کی لوڈ شیڈن تو طلبہ کی حمتیں جواب دے گئیں تو پھر ہم نے مجبور ہو کر رمضان میں چھوٹیاں کر لیں چلو ٹھیک ہے بھائی باقی تو اب جب دوبارہ تھوڑا سا موسم تھنڈک کی طرف گیا اور رات کچھ تھوڑی لمبی ہونے لگی تو ہن یہ جو تھنڈ ہوئی ہے اس کے بارے میں سمجھ رہے ہیں وہ صاحب کا بتا رہے ہیں ابھی تھنڈ نہیں ہوئی ہے نہیں مئی میں روزے آ رہے ہیں گرمی تو ہے لیکن وہ جون والے روزے تو نہیں ہیں جون کے روزے آپ لوگ جوان میں میرے جیسے کوئی آدمی کرے افضار بہانہ تو ٹھیک ہے ایک دفعہ ہمارے تین سال مسلسل فصلیں برباد ہوگی اور ہم بہت سارے مقروض ہوگی اور تقریبا 99 فیصد ذمہ داروں کے پاس پیسہ جمع نہیں ہوتا تازہ ہی لگتا ہے آتا جاتا ہے جو بلکل بخیل ہوتے ہیں اور مہاشوم ہوتے ہیں وہ کوئی پیسے بچا لیں تو الگ بات تو خطرہ یہ ہوا کہ اب اگر فصل اچھی نہ ہوئی تو زمین بیچ نہیں پڑے گی کرزہ اتار نے کے لیے تو میں نا رائیمنٹ سے بیمار ہو کے چار مہینے کی چھٹی پر گھر آیا ہوا تھا پہلی دفعہ مجھے چار مہینے کی چھٹی ملی یہ چھہاسی کی بات تو اوپر سے کپاس کی فصل کا موسم آ گیا تو میں نے اپنے والد صاحب سے اجازت مانگی کہ اگر آپ اجازت دیں تو اس دفعہ میں کاشت کروالوں کہنے کہ کروالوں تو ادھر کپاس کی کاش شروع ادھر روزہ شروع ہوتی اب پندرہ پندرہ اکڑ کے پلوٹ تھے تو ٹریکٹر چلتا تھا اور بیج پیچھے ڈرل ہوتی تھی اس میں بیج ہوتا تھا آگے پائپ ہوتا تھا اس میں سے وہ گرتا تھا اور دانہ دانہ ہو کے وہ زمین میں اتر جاتا تھا لیکن کبھی ایسا ہوتا تھا کہ چونکہ اس پر ریشے ہوتے ہیں بیج پر تو وہ پورا ایک گچھا بیج کا پائپ میں آ جاتا تھا تو وہ پائپ بند ہو جاتا تھا جب تک اس کو ہلا کے نیچے نہیں گرائے جاتا تھا تو لہٰذا وہ پوری پوری لائن بیج گرتا آدمی ٹریکٹر کے ساتھ پیچھے دوڑتے تھے سوٹی لے کر کہ جہاں وہ گچھا کٹھا ہویا انہوں پیسے زور سے سوٹی ماری وہ گچھا کھل گیا میرے ملازم روزے کے بغیر ہوتے تھے میں روزہ رکھ کے پندرہ اکڑ دوڑتا تھا یون میں مئی میں اور سوٹ میں نوکروں پہ اعتبار نہیں کرتا تھا کیونکہ معاملہ تو بہت حساس ہو چکا تھا کہ یا ادھر یا ادھر ایسا سیزن آ رہا تو نوکر دوڑ رہے ہوتے تھے لیکن میں اس خطرے سے کہ بتانی غفلت نہ کریں میں چادر لے کر گیلی کر کے یوں سر پہ پیڑ لیتا تھا اور گردن پیڑ کر پندرہ پندرہ اکڑ کے پلات میں میں پیشے نوکروں کے ساتھ دوڑ لگاتا تھا اور سوٹی میرے بھی ہاتھ میں ہوتی تھی میں اپنے لیے تین چار لائنیں میں اپنے لیے تیہ کر لیتا تھا اور ادھر ان کی لائنوں کو بھی دیکھتا رہتا تھا کہیں کوئی قفلت تو نہیں کر رہے اور وہ کہتے میہ صاحب تسی کیونی توری جاندے ہو اچھا وہ ہر چکر کے بعد لسی پیتے ٹالی کے نیچے بیٹھ اور میں پندرہ اکڑ بھاگ کے روزے کے ساتھ ہوتا تھا تو یہ آپ کی جوانی ہے تو اللہ نے میرے جی میں ڈالا کہ اب دوبارہ بلکہ تمہارے استادوں کے جی میں یہ بات آئی مجھ سے تو صرف انہوں نے پوچھا کہ اب دوبارہ اس طرح کر دیں تو میں نے کہ ضرور کر دو کہ رمضان میں دوبارہ تعلیم شروع ہو شب قدر اس میں ہے اللہ کا عرش پہلے آسمانوں پر ہے سارا دن ساری رات اللہ کے اعلان ہو رہے ہیں کوئی بخش چانے والا کوئی معافی چانے والا کوئی رزق چانے والا کوئی ہدایت چانے والا کوئی شفا چانے والا اور فرشتوں کے اعلان ہو رہے ہیں بھلائی کرنے والے آگے بڑھ برائی کرنے والے بس کر دے تو جو رحمت رمضان میں میرے نبی نے فرمایا اگر میری امت کو پتا چل جائے کہ رمضان کیا ہے تو یہ تمنا کریں گے کہ کاش سارا سال ہی رمضان ہوتا تو بچوں آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کا جو رمضان ہے وہ علم کی طلب ملے گا نہیں میں صحیح کہہ رہا ایک شخص آیا کہ یا رسول اللہ اب دیکھو آپ اللہ کے راستے میں ہو ایک شخص آیا یا رسول اللہ کیا میں کچھ مال خرچ کر کہ اللہ کے راستے میں جانے والے کا عجر لے سکتا ہوں من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ آپ نے فرمایا کتنے تیرے پاس کہ لگا جی چھ ہزار اس دور میں چھ ہزار بہت بڑی دولت تھی تو آپ نے اسے فرمایا کہ تو چھ ہزار تو تو کچھ کہہ رہا ہے اور میں یہ کہہ رہا ہوں تو سارے بھی خرچ کر دے تو جو اللہ کے راستے میں سویا ہوا ہے اس کی نیند کے عجر کو بھی نہیں پاس سکتے تو آپ سب اللہ کے راستے میں طلب علم میں میرے رب کی قسم آپ سوئے بھی ہوگے تو آپ کا وہ عجر مل رہا ہوگا جو مجھے گھر میں نفل پڑھنے بھی نہیں مل رہا ہوگا تو تھوڑی مشقت تو بڑھ جاتی ہے سبق رات کو ہوتے ہیں اور پھر سہری کر کے فجر کی نماز کے بعد آرام ہوتا ہے تھوڑی روٹین تبدیل ہوتی ہے لیکن یہ دنیا مشقت اٹھانے کی جگہ ہے بس رمضان کی سب سے بڑی تیاری کیا ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کر لو پہلے سے شابان کی سب سے بڑی تیاری کیا ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کر جس دل میں نفرت ہو بغض ہو کسی کے لئے غصہ ہو کسی کے لئے کیا کیا جذبیں ہو دل صاف کر کر ہمارے گھروں میں روزانہ جھاڑو ہوتا ہے یہاں مدرسے میں روزانہ صفائی ہوتی کی نہیں ہوتی کیونکہ دنیا کی اصل گندگی ہے تو جھاڑو ہاتھ سے نہیں چھوٹ سکتا حرم شریف میں دیکھا کیسے چاروں طرف خدام پھر رہے ہوتے ہیں برش لے کر یہ تمہارے مولی شاید صاحب بھی ایک دفعہ وہاں خدام حجاج میں کہتے میں نے ان کے ہاتھ میں برش دیکھا وہ وہ حرم ہی ہے کون سا سن تھا 97 تو دل پہ غبار ایسے آتا ہے جیسے سہن میں غبار آتا ہے دل پہ گندگی ایسے آتی ہے جیسے سہن میں آتی تو ہم نے نظام بنائے ہوئے لوگ مکرر ہیں وہ روزانہ جھاڑو دیتے ہیں تمہارا دل ایک آنگن ہے ایک سہن ہے اس میں بغض نفرت حسد پتہ نہیں کیا کیا گندگیاں آئیں گی اور آتی رہیں گی بچو ایک کام کرو جھاڑو پکڑ لوں سا اللہ یا اللہ دھکا دیا کسی نے حق مارا کسی نے کچھ کیا یا اللہ تیرے سپور میں نے اپنے دل کو سب سے صاف کیا یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ بڑے نفلوں والے تحجد والے حج عمر روزے والے تمہیں نہیں پکڑ سکیں کیونکہ اس کا کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں نفل پڑھنے والے تو بے شمار ہیں عمر کرنے والے بے شمار ہیں علماء بے شمار ہیں حاجی بے شمار ہیں سخاوت کرنے والے بے شمار ہیں لیکن اس ٹکڑے کو صاف کرنے والا لاکھوں میں ایک بھی نہیں ہے مشکل کام ہے آپ یہ سیکھ لیں صاف کر صاف کر صاف کر یہ رمضان کی سب سے بڑی تیاری اور علم کو حاصل کرنے کی سب سے بڑی چابی ہے کہ اپنے دل کو کھلا کر لو کوئی چیز خالی ہوگی تو کچھ آئے گا جس دل میں بغض برا ہو نفرت بری ہو حسد برا ہو کینہ برا ہو اس میں خاق آئے اس میں تو علم کی ایک کرن بھی نہیں آئے کی اس زبان سے جائے جیتنے مرضی موتی بکھے رہے دل اس کا اندہ ہوگا لَا تَعْمَل عَبْصَار وَلَكِن تَعْمَل قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُدُور یہ آنکھوں سے اندھے نہیں دل سے اندھے ہیں تو بچوں اپنے دل کو صاف کرنا سیکھو وہ کتنی مشہور حدیث صاحب نے کہا اس دروازے سے ایک جنت ہی آ رہا ہے تو ایک انساری صاحبی داخل ہوئے جوتا ہاتھ میں داڑی میں وضو کا پانی اگلے دن اس دروازے سے ایک جنت ہی آ رہا ہے تو ایک صاحبی آئے ہاتھ میں جوتا داڑی میں وضو کا پانی وہ ہی صاحبی اگلے دن اس دروازے سے ایک جنت ہی آ رہا ہے تو وہی صاحبی تین دن جنت کی بشارت لی ہوں اس صحابہ کی جماعت میں ایک شخص ہیں جن کا نام ہے عبداللہ بن عمر بن عاص ان سے بڑا عبادت گزار صحابہ میں کوئی نہیں تھا نہ سابقین میں نہ متاخرین میں نہ پہلوں میں نہ بادوالوں میں ان کی عبادت کہا تھی ساری رات جاگ سارے دن کا روزہ اور ایک ختم قرآن صبح سے شام اتنی اللہ نے طاقت دی تھی پھر وہ غلوب والی بات آگئی ایکسٹریم ہونے والی بات آگئی ان کی شادی شادی والی رات حجلہ عروسی میں داخل ہو رہے ہیں دلہن کے کمرے میں داخل ہو رہے ہیں اور مسلح بچھا کہ اللہ اکبر دے نفل تے نفل دے نفل تے نفل تو ان کی بیگم نے دیکھا تو وہ بھی خیر کا زمانہ تھا انہوں میں وضو کے اور پیچھے مسلح بچھا کہ وہ بھی فجر تک نفل پڑتے رہے صبح ہوئی تو حضرت عمر بن آس رضی اللہ نے پوچھا بیٹی رات کیسی گزری کہا جی ماشاء اللہ آپ کے بیٹے تو بڑے عبادت گزار رہے ہیں ساری رات نفلوں میں گزری تو وہ ان کو شکایت کر دی حضرت عمر بن آس کو اتنا غصہ چڑھا بیٹے کو تو کچھ نہیں کہا کتنی حکمت کی بات ہے سیدھے گئے اللہ کے نبی کے پاس یا رسول اللہ یہ عبداللہ دیکھیں کیسا نادان ہے اس کی شادی کی ساری رہ نویل پڑتا رہا ہے تو آپ کہتے ہیں ما شاء اللہ ما شاء اللہ کتنی بڑی بات ہے نفلوں میں گزر گئی رات بھی نفلوں میں گزر گئی جیسے بعضی وہ تبلیغ والے کہتے ہیں بچے کی ٹانگ ٹوٹ گئی پھر بھی گشت نہیں چھوڑا کیسے اہمکانہ باتیں کرتے ہیں تو آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر کو بلا کے ڈانٹا قطون مہینے میں تین دن روزے رکھنے بس اس سے زیادہ نہیں رکھنے اور ہفتے میں ایک قرآن ختم کرنا ہے کہ یا رسول اللہ میرے اندر طاقت زیادہ ہے پر اچھا پندرہ دن روزے رکھنے کہ میرے اندر طاقت زیادہ ہے آپ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے گھٹاتے رہے اور وہ ہر دو انہیں یا رسول اللہ میرے اندر طاقت زیادہ ہے تو آخر میں آپ نے کہ چلو سو میں دعوودی پہ آجاؤ ایک دن روزہ رکھو ایک دن افطار کرو اور تین دن سے پہلے قرآن ختم نہیں کرنا تو آپ نے اس کو پیچھے کیا یہ بیٹھے تھے اس میفل میں ان کے دل میں آیا کیا یہ بزرگ مجھ سے زیادہ عبادت کرتا رات میں ساری جاگتا ہوں دن روزہ رکھتا ایک ختم کرتا ہوں تو جنت کی بشارت تو مجھے ملنی چاہیے تھی ان کو کیسے مل رہی یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ یہ ان کا جذبہ تھا لیکن جو کہ میں ان کی سیرت کو جانتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے کہ ان کی نفسیات میں یہ بات آئی ہوگی چونکہ صرف انہی کو خیال آیا کہ میں جا کے دیکھتا ہوں کہ یہ بزرگ کیا کرتے ہیں تو ان کے پاس پہنچ گئے چاچا وہ ادھیر عمر تھے چاچا وہ میرے ابا تھوڑے ناراض ہیں تو کچھ کہ اب یہ ساری رات سجدہ کرے گا اور ساری رات روتے روتے مسلح گلا ہو جائے یا ساری رات رکوع کرے گا ساری رات قیام کرے ساری رات قرآن پڑھے گا اس تصور سے یوں دیکھ رہے اور وہ بزرگ صحابی تشریف لائے سرانے پہ سر رکھا اللہ اب اس میں کا موت وہ آہیا ہو گئے اب یہ دیکھ رہے ہیں ابھی اٹھیں گے ابھی اٹھیں گے ابھی اٹھیں گے اٹھیں گے فجر کی ازان پہ اٹھیں اب یہ تو حیران پریشان ہو گئے یہ کیا ہو اس زمانے میں تو منافق تحجد نہیں چھوڑتے تھے در کے مارے کہ پتہ نہ چل جائے ہمارے کفر کا تو یہ چاچا جنت بھی لے گیا تو ستا بھی بھی کہ چلو کل دیکھوں گا اگری رات پھر چادر سر پہ کر کے اور یوں سراخ کر کے لیٹے ہوئے اور دیکھ رہے چاچا پھر تشریف لے اور سر رکھ اللہ اب اس میں کامو تو وہ آہی ہو گئے فجر کی ازان پہ اٹھے یہ اور پریشان ہو گئے کہ میرا نبی کا فرمان تو سچا ہے اس میں تو شک بھی کفر ہے لیکن عمل کیا ہے جس پر اس کو جنت کی بشارت مئی دو رکعت نفل بھی نہیں اور آج کے دور میں تم میں سے ماشاءاللہ اکثر بچے تحجد پڑھتے ہیں کہ ایک رات اور دیکھوں گا اللہ میں اس میں کامو تو آئی ساری رات تو تیسری رات پھٹ پڑے عبداللہ بن عمر کہ لیں کہ چاچا میری اببہ سے کوئی لڑائی نہیں تھی تین دن میں تیرے بارے میں سنتا رہا جنتی 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 میں دیکھنے آیا تھا کہ آپ کیا کرتے آپ تو کچھ بھی نہیں کرتے ساری رات سوتے رہتے آپ کیا کرتے ہو بیٹا یہی ہے جو تم نے دیکھا ہے اب ان کو سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ جوڑ کیسے بٹھاؤں ادھر ادھر جنتی بشارت ادھر ساری رات خرات اب اس میں جوڑ کیسے بٹھاؤں نبی کی بات تو غلط ہو نہیں سکتی تو اب وہ بڑے بے دل سے ہو کر واپس مڑے پتہ نہیں کی چکر ہوئے کی کوئی گل جب وہ دروازے تک پہنچے تو کہ لیں بیٹا ادھر آنا واپس آئے کہ اب میں تمہیں اصل راز کی بات بتاتا کہ کیا ہے تو یہاں ہاتھ رکھا کہ یہ جو دل ہے اس میں کسی انسان کی نفرت نہیں اور جب اللہ کسی کو رزق دیتا ہے عزت دیتا ہے مجھے کبھی حسد نہیں ہوا مجھے خوشی ہوتی تو عبداللہ بن عمر نے کہنا تھا ہاں یہ بات ہے نہیں انہوں نے کہا ہاں ہوا اچھل کے کہنے ہاں 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 یہی ہے یہی ہے یہی ہے پھر کہنے کہ چاچا یہ میرے بس کا نہیں ہے کون کرے گا یہ اتنے بڑے آدمی ہو کر کہہ رہے ہیں یہ میرے بس کا نہیں تو بچوں دنیا اور علم اللہ سے لینا ہے تو اسے صاف کر دو سب کی نفر سے سب اس نے مجھے یہ کیوں کہا اس نے مجھے یوں کیوں دیکھا اس نے میرے بارے میں یوں کیوں کہا اس نے میرے بارے میں یہ کیوں لکھا جس کی تعریف ہوتی یہ میری کتنی برائی ہوتی صرف تعریف تو نہیں بھڑا بھڑا سوشل میڈیا اللہ کے فضل سے میرے دل میں ایک ذرہ کے بارے اور کبھی کوئی منفی جذبہ نہیں آئے آئے تو میں دھوک صاف کر دیتا ہوں یاللہ میں نے اپنے دل کو صاف کی میرا معاملہ تیرے ساتھ ہے کسی کے ساتھ رمضان کی سب سے بڑی تیار علم کے حاصل کرنے کا دیوانوں کا حافظ تا اشار کچھ بھی نہیں یاد رہا کیونکہ وہ پڑھائی والے راستے پر چلا اللہ نے تبلیغ میں چلا پھر بیماریاں آگئیں مسلوشیتیں آگئیں تو وہ مطالعہ ختم ہو کے رہ گیا وہ پشلی پینشن پر ہی گزارہ ہو رہا ہے پڑھنے کی آج تمہاری ورنہ میں ساری رات جاگا ہوں نیند نہیں آئی ساری رات ایک سیکنڈ نہیں سویا فجر پڑھنے کے بعد ہلکا سا ناشتہ کر کے لیٹا تو بھی ساڑھے چھ بجے کے بعد کہیں مجھے نیند آئی دس بجے میں پھر اٹھ گیا کہ مجھے آپ کے پاس آنا تھا تو میرے بدن کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا میرے خیال تھا ایک گھنٹہ بات کر کے فارغ ہو جاؤں گے لیکن دو گھنٹے اللہ نے آپ کی روحانیت متوجہ ہوتی رہی اس کی تفیل اللہ نے بات کہلوا دی تو ساری امت سے کہتا ہوں رمضان کا استقبال کرو دلوں کو صاف کر نفرت کو مٹا کے مذہب نفرت دنیا بی نفرت رشتوں کی نفرت بول چال کی نفرت سیاست کی نفرت لین دین کی نفرت ان سب سے اپنے دل کو صاف کرو تک رمضان میں اللہ نے علم اتار اللہ تعالیٰ آپ کو علم اتار فرمائے اور باقی لوگ جو ہم دنیا تیاری ہے اور آپ میں جو حفاظ ہیں وہ ترتیب بناؤ آپ کے ازاز بنائیں گے آپ الگ الگ اپنا یہاں ٹولیوں میں بٹھ کے جیسے ما شاءاللہ پہلے ہوتا تھا اپنا قرآن سناؤ دس دن میں سناؤ ہفتہ میں سناؤ بیس دن میں سناؤ تین دن میں سناؤ تمہاری مرضی اوپر جاتا تو چھت پر کتنی ما شاءاللہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنی ہوتی تھی ہر طرف قرآن گونج رہو تو ایسے صرف دیکھ کر ہی ایمان تازہ ہو جاتا تو جواب میں حفاظ ہیں وہ غافل نہ ہو نہ کہ میں نہیں تو یاد نہیں ہے بھول گئے تو الگ بات ہے کوئی کچھا پکا ہے ضروری نہیں تراوی میں ختم ہو نفلوں میں اسے کر لو لیکن حفاظ کوشش کرو کہ قرآن زبان سے ادا ہو جائے رمضان میں جو قرآن سناتا رہتا اسے ساری زندگی قرآن یاد رہتا اور کسی سے گلہ ہے غصہ ہے نرازگی ہے کسی سے بولتے نہیں ہو اب اسے شابان آ چکا ہے آپ شابان سے رمضان کی تیاری شروع فرما دیتے تھے تو اس کی تیاری کیا ہے دلوں کو صاف کرو معاف کرو معاف مانگ تمہارا قصور نہیں پھر بھی معاف مانگ لو دلوں کو صاف کرو اور اللہ سے سخاوت مانگ کہ اللہ کو سخی بھی پسند ہے اور صاف دل والا بھی پسند ہے تو انشاءاللہ اگر اس طرح آپ کی تعلیمی سرگرمیاں بھی رہیں اور رمضان کا روزہ بھی ہوا اور دل صاف بھی ہوا تو انشاءاللہ اللہ آپ کے دل کو ایمان اور علم کے نور سے بھر دے سارے بچے اس کی نیت کرتے ہو نا اللہ ملک الحمد کما انت اہلہ فسلی على محمد کما انت اہلہ ففعل بنا ما انت اہلہ انکا اہل التقوی و اہل المغفرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الاخرہ حسنہ وقینا عذاب النار ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذاب ها کان غرام ربنا ما خلقت ها باطلا سبحانک فقینا عذاب النار فقینا عذاب النار اللہم انا نعوذ بکا من سخت و النار من آخر من شکل ازواج اللہم جعل لنا لسان صدق فی الاخرین و جعل نا من ورثة جنت نعیم انا نسأل لکا جنہ وما قرب الیہ من قول او عمل و نعوذ بکا من النار وما قرب بیلیہ من قول وعمل اللہم انا نسأل لکا علما نافع ورزکا واسع وشفاء من كل دا اللہم نوور قلوبنا بالاسلام ونوور قلوبنا بالایمان ونوور قلوبنا بالقرآن ونوور قلوبنا بنور ونور حبیب وفقنا لما تحب وطرد من النیت بالقول والفعل والعمل والهدا اِنَّكَ مختلف عوارس کا شکار تیرے بندے تیری بارگاہ میں جھولی پھیلاتے ہیں ہاتھ پھیلاتے ہیں تو واحد شہنشاہ ہے جس سے مانگو تو خوش ہوتا ہے نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے دنیا کے جتنے بادشاہ آئے یا ہیں یا آئیں گے ان سے مانگا جائے تو ناراض ہوتے ہیں نہ مانگا قربان میرے مولا کہ تُو وہ بادشاہ ہے کہ تُس سے نہ مانگا جائے تو تُو ناراض ہو جاتا ہے تُس سے مانگا جائے تو خوش ہوتا ہے ہمارا چہرہ تو نہیں ہے کچھ مانگنے کا ہمارے ہاتھ تو نہیں ہے پھیلانے کے ہماری جھولی تو نہیں ہے پھیلانے کے قابل کہ ہمارا وجود بھی گناہوں سے گندہ ہے ہماری آنکھیں ہمارے کان ہمارے دماغ ہمارے دل ہمارے ہاتھ ہمارے جسم کا ایک ایک بال میرے رب غفلت میں گناہوں میں جھکڑا ہوا ہے ہماری چھولی میں چھید ہے ہماری چھولی داغدار ہے لیکن مولا جائیں کہاں تیری سوا کوئی جگہ ہے تو پھر بتا دیں تیری سوا کوئی اور ہے تو بتا دیں زمین و آسمان میں تو تو یہ وہ اللہ فی سماء الہ وفی الارد الہ زمین میں تیرا راج آسمان پہ تیرا راج میرے رب ہر طرف تیری قدرت کے جلوے ہر طرف تیری طاقت کے آثار ہر طرف تیری میرے مولا نشانیاں تنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسهم حتی یتبین لہم انہ الحق میرے مولا ذرہ ذرہ تیری ذات پر دلالت کرتا ہے ایک حقیر سی چونٹی بھی بتاتی ہے کہ تو ہے صرف ہمالی پہاڑ نہیں بتاتا کہ تو ہے صرف زمین آسمان سور چاند ستارے نہیں بتاتے کہ تو ہے تیری عزت کی قسم یہ چھوٹا سا مچھر بھی بتاتا ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی بہت بڑا طاقتور ہے اور ایک چونٹی چلتے ہوئے بتاتی ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی بہت بڑا طاقتور ہے میرے آقا یہ سب بچے تیرے علم کی طلب میں آئے ہیں اور یا اللہ یہ سب تیرے راستے میں ہیں یا اللہ انی اتوصل بہم الیک یا اللہ ان بچوں کی قربانی ان کی طلب علم ان کی راتوں کا اٹھنا اس کے تفیل یا اللہ تو ہمارے سینوں کو علم کے لیے کھول دے مجھے بھی اپنے خزانوں سے علم اتا فرما ان بچوں کو ان کے استادوں کو علم اتا فرما علم نافی اتا فرما علم شر سے حفاظت فرما انہیں پوری امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا میرے مولا اور پوری امت کی حفاظت فرما اور ہمارے دیس کی حفاظت فرما یا اللہ یہ دیس دشمنوں میں گھرا ہوا ہے چاروں طرف سے یلغار ہے اندر بھی باہر بھی اور تیرے سے واہ کوئی حفیظ نہیں تو ہی ہے جس نے آگ کو ٹھنڈا کیا حضرت ابراہیم پر اور موسیٰ کے لیے علیہ السلام کے لیے سمندر کو پھاڑا اور مشلی کے پیٹ میں اپنے بندے یونس کو بچایا اور چھوری کے نیچے سے تُو نے اسماعیل کو بچایا میرے مولا تیری قدروں تو کی انتہا نہیں یہ دیس تیرے نام پہ بنا تھا لا الہ اللہ پہ بنا تھا بنانے والوں کا نعرہ کانوں میں گونجتا ہے اور کتابوں میں پڑھتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ اللہ یا اللہ اس پورے زمانے میں دو ریاستیں تیرے نام پہ بنی ایک مدینہ کی ریاست اور ایک پاکستان کی ریاست لیکن میرے مولا ہم نے تیری اس نعمت کو بہت گندہ کر دیا غلیص کر دیا ظلم سے پھر دیا قتل سے پھر دیا چوری سے پھر دیا ڈاکے سے پھر دیا جوہ شراب زنا سے پھر دیا ناف سود سے پھر دیا کھوٹ سے پھر دیا بدیانتی سے پھر دیا ماں باپ کی ناف فرمانی سے اسے گندہ کر دیا ظلم ستم گالی گلوج سے نمازیں چھوڑ کر روزیں چھوڑ کر یا اللہ لیکن اس کے باوجود وہ لوگ جنہوں نے اس کے لئے قربانیاں دی تھیں وہ چھے لاکھ انسان زبا ہوئے تھے وہ سارے مخلص تھے ان کا خون تیرے نام پہ بہا تھا ان کی توفیل میرے مولا اس ملک کی حفاظت فرما اس کے حکمرانوں کی اس کے تاجروں کی اس کی فوج کی اس کی پولیس کی اس کے تمام سرکاری محکموں کی اور تمام دنیاوی محکموں کی اور تمام غیر سرکاری محکموں کی اور بازاروں کی اور کھیتوں کی دہاتوں کی شہروں کی چاروں صوبوں کی حفاظت فرما یا اللہ اپنے خزانوں سے تو رزق کے دروازے کھول مارا ملک پانی کی کمی کا شکار ہو رہا ہے ہمیں وافر پانی اطاع فرما ہمارے اسباب و وسائل میں بہت کمی آ رہی میرے مولا اپنی قدرت سے اپنے اس ملک کے لیے رزق کا ہدایت کا دروازہ کشادہ فرما یا اللہ جو اس کی دشمنی کرنے والے ان کو بھی ہدایت نصیب فرما اور مقاتویں ان سب کی حفاظت فرما علماء اہل حق کی حفاظت فرما علماء اہل حق کی حفاظت فرما یا اللہ صالحین کی حفاظت فرما یا اللہ احفظنا من بین ایدینا ومن خلفنا وان ایماننا وان شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتک من ان نغتال من تحتنا اللہ 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 محفظنا من کل بلا وعافنا من کل شر ومن کل بلا یا اللہ تو پوری امت پہ کرم فرما رحم فرما یا اللہ پوری امت کا کہ خون کی عزت کی جان کی مال کی بچوں کی بچیوں کی عزت کی حفاظت فرما پوری دنیا کے کفر کو ہدایت دے پوری دنیا کے غیر مسلموں کو ایمان دے امریکہ والوں کو دے دے ایشیا والوں کو ہدایت دے جو تجھے نہیں پہچانتے انہیں اپنی پہچان کرا دے ہمیں ان تک اپنا پیغام پہنچانے کا اور تیرا تعارف کروانے صبح نے کہا تو ہماری زندگی اس کے لیے قبول فرما لے ان بچوں کو قبول فرما لے انہیں ہدایت کے چراخ بنا ہدایت کے سور المنان ان کو ان کے والدین کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر نصیب فرما ان پڑھانے والوں کو اس میں کام کرنے والوں کو دنیا تمام شاخوں میں پڑھنے والے پڑھانے والے خدمت کرنے والے کام کرنے والے ان کی بچوں کی حفاظت فرما ان کی دنیا بھی پھلی 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 آ اور یا اللہ امت کے جوڑنے کا کہ مدرست الحسنین کو ذریعہ بنا دے امت کو جوڑنے کا مدرست الحسنین کو ذریعہ بنا دے یا اللہ جو ایمان پہ تیری بارگاہ میں پہنچ گئے ان کے درجے بلند فرما ان کی قبر روشن فرما ہم جو پیشے آ رہے ہیں میں آفیت والی، صحت والی، سہولت والی زندگی دے اور ایمان والی موت عطا فرما یا اللہ امراض والی موت سے بچا ہسپتالوں والی موت سے بچا اغتیال والی موت سے بچا آفیت سلامتی والی ایمان کے ساتھ اپنی رضا کے ساتھ ہماری واپسی یا اللہ مقدر فرما یا اللہ جو بیمار ہیں جو بچے بیمار ہیں جو اسادزہ بیمار ہیں یا اللہ میں بھی تیرا حقیر فقیر بندہ بیماری میں چل گاؤں ہم سب کو صحت شفاء کامل نصیف فرما صحت شفاء کامل نصیف فرما یہ جو نکاہ ہوا ہے ان میں بھی یا اللہ جانبین میں برکت نصیب فرما اور محبت نصیب فرما یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا توفہنا مسلمین والہقنا بالصالحین غیر خضائع ولا مفتونین انک علا کل شئن قدیر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ وقینا عذاب النار وصل اللہ تعالی النبی الكریم آمین در رحمت کا یا رحمت